الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایعاک نعبد و ایعاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم باللسانی یفقہو قولی آج ارادہ یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ مکمل کر لیں لہذا میں کسی تمہید کے بغیر اور سابق کے کسی اعادے کے بغیر براہ راست آگے چلنا چاہ رہا ہوں البتہ کل کا ایک قرض ہے جو ادا کرنا ہے اور وہ لفظ رحمان کے بارے میں میں نے یہ ارز کیا تھا کہ جو تقریباً اجماع ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ رحم سے فعلان کے ودن پر اس میں مبالغہ ہے گویا کہ رحم سے یا رحمت سے اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ الرحمان الرحیم اور یہ صرف ایک مثال ہے کہ کسی ایک مادے سے کسی ایک صفت کے اعتبار سے اللہ کے دو نام ہو تو گویا کہ رحمان کا مادہ بھی رحم ہے اور رحیم کا مادہ بھی رحم ہے اس اعتبار سے ان کے معانی میں جو فرق ہے وہ میں کل بیان کر چکا ہوں لیکن میں نے ارز کیا تھا کہ ایک شاز رائے اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ رحمان اصل میں یہ بھی ایک اسم علم کی حیثیت لگتا ہے اور یہ عربی الاصل لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عبرانی سے یا کسی اور زبان سے معرب ہو کر انہیں کہا جاتا ہے دخیل الفاظ وہ الفاظ کے جو عربی میں داخل ہو گئے ہیں اصلاً عربی زبان کے نہیں ہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ رحمان خے کے ساتھ یہ لفظ تھا اور جب میں نے یہ رائے پڑھی تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ ہمارے بعض پشتو سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ یہ حا کا تلفز کرتے بھی کچھ خا کے قریب ہیں رحمان ہی وہ کہتے ہیں رحمان گل تو یہ لفظ ان کے ہاں مستعمل بھی ہے خے کے ساتھ بلکہ جب نام ان کا ہوتا ہے رحمان گل تو وہ خے ہی کے ساتھ ہوتا ہے کے ساتھ نہیں تو اس سے بھی اس رائے کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ رحمان یہ بھی کسی زبان میں اللہ کے لیے اس کے ناموں میں سے ایک نام تھا ایک رائے یہ ہے کہ یہ عبرانی سے آیا ہے اور رحمان چھوٹے ہے کے ساتھ ہے جیسے کہ اور نام ہوتے تھے ہامان اسی ودن کے اوپر یہ نام بہت سے تھے اسی طریقے سے یہ اللہ کے لیے ایک نام ہے ان تمام باتوں کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کا لفظ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات میں منفرد ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جمع کی صورت میں ہرگز نہیں آتا باقی تمام صفات رحیم رحمہ جیسے بھی قوائد ہیں عربی زبان کے مفرد سے جمع بنانے کے اس کے تحت جمعیں بنتی ہیں وہ جمع سالم وہ جمع مکسر ہو بن جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کی جمع نہیں آتی دوسرے یہ کہ یہ نقرہ کی حیثیت سے کبھی استعمال نہیں ہوتا الرحمان ہی آتا ہے سواء اس کے کہ جب یہ منادہ ہو جائے یا رحمانو تو کہیں گے لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کبھی بھی الفلام کے بغیر نقرہ کی صورت میں مستعمل نہیں ہے اسی طریقے سے اور بھی اس کے ایسے خواس ہیں کہ جن سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ غالباً اور چونکہ باقی تمام جو صفات ہیں وہ اللہ کے سوا بھی دوسری حسنیوں کے لیے مستعمل ہیں رحیم علیم قدیر یہ تمام صفات جو ہیں انسانوں کے لیے بھی مستعمل ہیں لیکن یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے تو یہ مختلف جو اسباب ہیں اس کے بنا پر ایک رائے یہ بھی ہے پھر یہ بات بھی ہے کہ اس لفظ سے کچھ چڑھ تھی معلوم ہوتا ہے کہ عرموں کو مستعمل تو یہ لفظ تھا اس لیے کہ نام معلوم ہوتے ہیں کہ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے سے قبل اور قرآن مجید میں اس لفظ کے آنے سے پہلے بھی یہ لفظ مستعمل تھا لیکن یہ کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ باہری لفظ ہے باہر کا لفظ ہے یہ ہمارا لفظ نہیں ہے اس اعتبار سے سورہ فرقان میں پورا تذکرہ موجود ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں قالو عمر رحمان یہ رحمان کون ہے یعنی یہ اجنبیت جو ہے اور یہ اس کے ساتھ عدم مناسبت اور نامانوسیت جو ہے اس سے بھی ثبوت مل رہا ہے کہ یہ ان کے ہاں کوئی مقبول لفظ نہیں تھا اگرچہ مستعمل تھا پسندیدہ نہیں تھا اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا قالو عمر رحمان اَنَسْ جُدُو لِمَا تَعْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورَ کیا اے محمد ہم اسے سجدہ کریں جس کو کہ تم حکم دے رہے ہو کہ ہم سجدہ کریں یعنی یہ ان کی جو زدہ مزدہ کی ایک علامت ہے کہ ہم کریں گے سجدہ ہم اللہ کو جانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو سجدہ کریں گے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے قالو عمر رحمان ہم نہیں واقف یہ رحمان کون ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ ان کے پسندیدہ الفاظ میں نہیں تھا قرآن مجید میں یہی ایک نام اللہ کا ایسا ہے کہ جو مفرد کی حیثیت سے باقی اسماع صفات کے اعتبار سے آتے ہیں لیکن یہ بالکل مترادف ہو کر گویا کہ ایک طرح سے اگر اسم علم نہیں تو شب علم بن گیا ہے اللہ کے لیے یہ لفظ علیدہ اللہ کی ذات کے لیے یہ لفظ بالکل علیدہ مفرد حیثیت سے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ ہے خاص ایک پہلو اس لفظ کا باقی یہ ہے کہ یہ ایک شاز رائے ہے کہ یہ معرب ہے غیر عربی زبان سے عربی میں داخل ہوا ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے باقی یہ کہ وہ زیادہ لوگوں میں مقبول اور پسندیدہ نہیں تھا قرآن مجید نے اسے بہت ہی شدت کے ساتھ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان لیکن یہ قرآن مجید کا اپنا حکیمانہ اسلوب ہے کہ وہ ان بحثوں میں اپنے آپ کو الجھاتا نہیں کہیے کہ چاہے رحمان کو پکار لو چاہے اللہ کو پکار لو کسی کو بھی پکار لو یہ جان لو اَيَّمْ مَا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَةِ کہ جس کو تم پکار رہے ہو تمام اسماءِ حُسْنَةِ اسی کے ہیں تمام صفاتِ کمال اسی کی ذات میں بتماموں کمال موجود ہیں یہ وہ مفہوم ہے کہ جو الحمدللہ کے وضاحت میں میں ارز کر چکا ہوں کہ تمام حُسن اور کمال اور جمال کا منبع اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے اس لیے کل تعریف کل سنا اسی کے لیے ہے اب آگے چلیے جو چوتھی آیت ہم نے کل اس کا نصف پڑھ لیا تھا اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ اس کے بارے میں یہ ذرا پہلے میں ارز کر چکا ہوں لیکن پھر اب نوڈ کر لیجئے کہ یہ جو چوتھی آیت ہے میں وہی گنتی اپنے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلے تین آیتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چوتھی آیت یہ ہے پھر پانچویں آیت اہدن السراط المستقیم چھتی آیت سراط اللذین عنامتا علیہم اور ساتھویں آیت غیر المغضوب علیہم وَلَبَّعَالِينَ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ ساتھ میں چار کا ہنسہ جو ہے وہ مرکزی ہے تو ہر اعتبار سے یہ آیاء مبارکہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی یوں کہا جا سکتا ہے کہ مرکزی آیت ہے گنتی کے اعتبار سے بھی ہے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا نہوی طور پر بھی اس کی اہمیت نوٹ کیجئے کہ جیسے کہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں پہلی تین آیات ایک ہی جملہ بنتی ہے جس کا پرنسپل کلوز ہے الحمدللہ اس کے بعد اس کے تابع ہیں یہ سبارڈینیٹ کلوزز ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ چار بدل ہیں یا چار صفات ہیں اللہ کی تو گویا کہ جملہ ایک ہی مکمل ہوتا ہے اسی طریقے سے آج ابھی ہم تفصیل میں دیکھ لیں گے کہ آخری تین آیات بھی ایک ہی جملہ ہیں اس میں جو پرنسپل کلوز ہے مکمل جملہ ہے وہ آیت نمبر پانچ ہے اہدن السراط المستقیم اب آگے اس سراط ہی کی وضاحت ہے سراط اللہ زین آنمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ونبدالین تو یہاں تو تین تین آیات مل کر ایک جملہ بن رہی ہیں اور یہ جو چوتھی آیت ہے برکزی یہ ایک آیت جو ہے دو جملوں پر مشتمل ہے ایاک نعبد مکمل جملہ ہے و ایاک نستعین یہ ایاک نستعین بھی مکمل جملہ ہے اس اعتبار سے بھی اور پھر جو میں ارز کر چکا ہوں کہ مفہوم کے اعتبار سے بھی یہ مرکزی آیت ہے اس لیے کہ وہ تقسیم حدیث قدسی کے حوالے سے ہم پہلے جان چکے ہیں کہ پہلی تین آیتیں کل کی کل بندے کے لیے آخری تین آیتیں کل کی کل اللہ کے لیے اللہ کی حمد اور سنا اور تمجید پر مشتمل ہیں آخری تین آیتیں کل کی کل بندے کے لیے حاضر لعبدی ولعبدی معصال اور یہ درمیان میں جو ہے جسے میں تعبیر کرتا رہا ہوں یہ معاہدہ ہے یہ مسافہ ہو رہا ہے اور جیسے کہ ہم نے وہ تصویر بنائی تھی ترازو کی یہ ڈنڈی جو ہے ترازو کی جس سے کہ تین تین دوریوں کے ساتھ وہ پلڑے جو ہیں لٹکے ہوئے ہیں تین آیتیں ادھر ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور یہ منسلک ہے ایاک نعبد اور اس کے بعد ایاک نستعین اور اس سے متعلقین آئے تھے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم بلالضالین اب یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ڈنڈی جو ہے اس کی یہاں تو خیر بوٹا ہے وہ بیم ہے پورا اس کے اندر ایک مشابہت ہو جائے گی جیسے کہ کبھی آپ نے یہ امریکن ایڈ کے لیے جو ایک سمبل بنا ہوا ہے دو ہاتھ آپس میں ملے ہوئے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک سمبل ہے اسی کا کہ یہاں معاہدہ ہے اور اس حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں یہ ہے میرے اور میرے بندے کے مابین یہ ایک معاہدہ ہے قول و قرار ہے میساق ہے یہ مبایعہ ہے ایک بیعت اللہ سے کر رہا ہے بندہ اور مصافحہ ہے یہ گویا کہ بندے اور رب کے مابین ایک اہد اور قول و قرار اور بیعت کے لیے یہ مصافحہ کرنا یہ اصل میں سمبل تھا کسی معاہدے کے پختہ ہو جانے کے لیے تو و حازہ مابینی وبین عبدی اور اس میں بھی دو حصوں میں منقسم یاک نعبد اللہ کے لیے ہے اسی لیے وہ پہلی تین آیات سے متعلق ہے یاک نستعین یہ بندے کے لیے ہیں اسی لیے اس ٹکڑے کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حازہ مابینی وبین عبدی ولے عبدی ما سال اور دیا میں نے اپنے بندے کو جو اس نے مانگا تو یہ اس اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ گنتی کے اعتبار سے بھی چوتھی آیت مرکزی اور نہوی اعتبار سے بھی اس کی خصوصی اہمیت کے پہلی تین آیتیں آخری تین آیتیں ایک ایک جملہ بن رہی ہیں اور اس میں دو جملے موجود ہیں اور تیسرے یہ کہ اپنے مظمون اور مفہوم کے اعتبار سے بھی مرکزی آئیت اس میں بڑی حیرت کی بات ہے میں صرف اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں کہ موانا ابو کلام آزاد مرہوم نے جو تفسیر لکھی سورہ فاتحہ کی اول اور آخری حصے کی نہایت وضاحت کی چنانچہ ربوبیت پر ان کی تحریر رحمت پر ان کی تحریر اسی طریقے سے یہ جزا و سزا اور دین کے اوپر مالک یوم الدین اس پر اس کی وضاحت پھر آگے چل کر ہدایت واقعہ یہ ہے کہ حق ادا کر دیا ہے لفظ ہدایت کی وضاحت کا حیرت ہوتی ہے کہ اس مرکزی آیت پر کچھ نہیں لکھا یہ ایک مسئلہ ہے جس کو آج تک کوئی شخص حل نہیں کر سکا اور بڑے بڑے معتقدین جو ان کے ہیں بہرحال میں بھی ان سے ایک دلچسپی رکھتا ہوں کہ یہ دعوت رجول القرآن اس صدی میں اس کے سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ حصہ ہے وہ مولانا بلکلام آزاد کا ہے اور علامہ اقبال کا ہے اور ان دونوں سے پھر استفادہ کر کے مولانا مودودی بھی اس کو لے کر آگے چلے ہیں اور بہرحال یہ مختلف ذریعوں سے یہ چیزیں جو ہیں پھیلتی ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کام کے لیے ذریعہ اور سبس بنا دیتا ہے اسی طریقے سے دین کے غلبے کی جدو جو تحریک خلافت عمر بالمعروف نہیں المنکر یہ کونسپس جو ہیں یہ جو تقریباً مسلمانوں کے ذہنوں سے اجن ہو چکے تھے ان کو بھی اثر نو پوری قوت کے تاعت اور شدت کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ اجاگر کرنے والے عبال کلام ہیں لیکن حیرت ہوتی ہے مجھے بھی ان سے یہ مناسبت ہے لیکن میں بھی اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکا کہ کیا سبب ہے عبادت جو ہے ہمارے دین کا ایک بہت ہی بنیادی لفظ ہے لیکن اس پر بہت کم لکھا ہے اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ بعض حضرات کو کا ان کا الزام ہے مولانا ابو القلام آزاد پر ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ وہ کسی درجے میں وحدتِ ادیان کے اس تصور سے متاثر ہو گئے تھے جس کو گاندھی جی پھیلانا چاہ رہے تھے اس ملک میں اپنی ایک سیاسی مسئلہت کے طور پر اور عبادت جو ہے ظاہر بات ہے کہ چاہے اس کے آپ ایسنس پر گفتگو کریں لیکن عبادت کو یہ نہ کوئی فارم ضرور اختیار کرتی ہے جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا کہ لفظِ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے اس کو اگر ہم فارسی کے دو الفاظ جمع کریں گے تو وہ لفظ اس کی حقیقت سامنے آئے گی پرستش اور بندگی بندگی میں اطاعت ہے پرستش کے اندر کچھ میں کچھ ریچولز ہوتے ہیں کچھ فارم ہوتی ہے سجدہ کیا جا رہا ہے ڈنڈوت کی جا رہی ہے ہاتھ جوڑے جا رہے ہیں جھکا جا رہا ہے کوئی ہاتھ اٹھا کر کوئی پرارتھنا کی جا رہی ہے کوئی دعا کی جا رہی ہے یہ جو جو افعال ہیں اور جو اعمال ہیں یہ پرستش کا لازمی جزہ ہیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہر مذہب کے اندر علیدہ ہیں ان کے اعتبار سے وحدتِ عدیان کا تصور جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی واضح ہو کر سامنے نہیں آسکتا جہاں تک عبادت کا ایسنس ہے اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ تمام مذہب کے ہاں یقصہ موجود ہے اور اس کی اصل روح جو ہے وہ تو ہر مذہب میں اور ہر دین کے اندر موجود ہے لیکن جو اس کی جو فارم ہے اس کی جو صورت ہے اس کی جو شکل ہے جو ہمارے لیے سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معین ہو گئی ہے ہمیں وہ پرستش کرنی ہے اسی انداز میں جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے پرستش کی اور اسی کا آپ نے ہمیں حکم دیا جیسے کہ وہ حدیث میں آپ کو بارہا سنا چکا ہوں سلو کما رہے تو مونی اسلی ہمیں تو پابندی کرنی ہے اسی فارم کی ہم یقیناً اس پر بھی زور دیں گے کہ صرف ہمارے اندر فارم ہی فارم نہ رہ جائے اس کا ایسنس بھی ہو صورت ہی صورت نہ رہ جائے جسد ہی جسد نہ رہ جائے ڈھانچا ہی ڈھانچا نہ رہ جائے خال ہی خال نہ رہ جائے بلکہ اس کی روح باطنی بھی موجود ہو لیکن یہ کہ بہرحال وہ جو بڑا مشہور مصرہ ہے کہ لطافت میں کسافت جلوہ آرہا ہو نہیں سکتی ہر روح کو کوئی نہ کوئی فارم درکار ہے ہماری ارواح جو ہیں انہیں بھی ہمارے اجساد کی ضرورت ہے روح اپنے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو ظاہر کرتی ہے اپنے اسی جسد کے ذریعے سے یہی ہاتھ پاؤں یہی ہمارے آزاؤ جوارے ہیں جن کے ذریعے سے ہماری روح کے اندر جو بھی جذبات امرتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اس اعتبار سے یہ جو ظاہری صورت ہے اعمال کی یہ بھی نہایت اہم ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں معین ہوگی سنت سے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ بحث اس میں لا بحالہ آ جاتی تو شاید کہ اس وقت جبکہ تفسیر سورہ فاتحہ مولانا ابوالکلام آداد نے لکھی ہے شاید اس وجہ سے وہ کنی کتر آ گئے ہوں واللہ ہو عالم یہ ہم صدف ایک اندازہ کر سکتے ہیں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اپنی جگہ پر یہ واقعہ ہے اس وقت بھی ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی جو بہت ہی شدت کے ساتھ احترام جن کے دلوں میں ہے اور محبت ہے مولانا ابوالکلام آزاد سے جن کو عقیدت کے درجے تک ان سے بھی جب میں نے سوال کیا ہے کہ اس کی کیا توجیح آپ کے سامنے ہے تو سوائے سکوت اور خاموشی کے مجھے کوئی جواب اب تک نہیں ملا ہے بہرحال یہ مرکزی آیت ہے اس کو نوٹ کیجئے اس سے پہلے کہ ابھی ہم اس آیت کے بارے میں مزید گفتگو کریں ایک اور بات نوٹ کر لیجئے پہلی تین آیات سے جب ہم چوتھی آیت پر آئے ہیں تو دو اعتبارات سے ایک تبدیلی آئی ہے ایک تبدیلی آئی ہے کہ پہلے غیاب میں تھا انسان بندہ اب حضوری میں آیا ہے پہلے گفتگو خطاب کر کے نہیں ہو رہی تھی بلکہ جیسے تھرڈ پرسن میں گفتگو ہوتی ہے سیغہ غائب میں گفتگو ہو رہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جملہ خبریہ ہے اس میں خطاب نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اے اللہ تیرے لیے حمد ہے اے اللہ تو رحمان ہے اے اللہ تو ہی رحیم ہے اے اللہ تو ہی مالک یوم الدین ہے یہ سیغہ غائب میں بات ہو رہی ہے لیکن اب جو بات اقدم جو ہے اس لوب بدل گیا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعیم گویا کہ غیاب سے حضوری تک یہ جو ہے تبدیلی ہوئی ہے کہ اس حد تک جب تک کہ یہ تین آیات ہم پڑھتے ہیں تو ابھی ایک درجے کے ایک غیبت ہے ایک غیب کا پردہ حائل ہے خطاب نہیں ہے لیکن یہاں اب براہ راست جیسے کہ بخاطب ہوں جس کو علامہ اقبال نے اپنے چوتھے لیکچر میں دی the meanings of prayer in Islam بڑی امدہ تعبیر کی ہے اس کی کہ یہاں در حقیقت وہ انعائے صغیر انعائے کبیر کے آمنے سامنے آتی ہے روبرو ہو کر بات کر رہی ہے تو ذکر کی دو شکلیں ہیں جس کو میں نے مختلی مواقع پر بیان کیا ہے ایک ذکر غیبی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس میں خطاب نہیں ہے اس میں ایک حقیقت ہے جس کی تقرار کر رہے ہیں ایک بات ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس میں خطاب نہیں ہے ایک ہے ذکر حضوری ذکر خطابی جس میں اور دعا اسی کو کہتے ہیں دعا میں در حقیقت بندہ رب کے سامنے آتا ہے یہ گویا کہ وہ انعائے صغیر جو فائنائٹ ایگو ہے ہماری انع اس انعائے کبیر وہ جو ان فائنائٹ ایگو ہے اللہ کی اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَاقِمِ الصَّلَاةَ لَا ذِكْرِ میں ہی ہوں وہ کہ جس کے سوا میرے سوا کوئی الہ نہیں میں ہی ہوں وہ حسنی تو وہ انعائے کبیر انعائے مطلق وہ جو ان فائنائٹ ایگو ہے اس کے بالکل سامنے ہو کر اور یہ ذکر کی بلند ترین صورت ہے یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کا تو اصل جوہر دعا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے اس لیے کہ بندہ جب پکارتا ہے اپنے رب کو تو درحقیقت بندگی کا سب سے بڑا اظہار جو ہے وہ اسی دعا میں ہے کہ اس نے اعتراف کیا ہے اس نے بانا ہے وہ میری تکلیف کو رفع کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ میرے مشکلات کو دور کرنے کی اس کے اندر قدرت موجود ہے وہ میری ضروریات پوری کر سکتا ہے تو اس کے اندر پورا اعتراف بھی اللہ تعالیٰ کے علاق کل شہین قدیر ہونے کا بکل شہین علیم ہونے کا اور پھر یہ کہ اس کو پکارنا تو اصل میں یہ دعا جو ہے یہ عبادت کا جوہر ہے تو فرمایا ایاک نعبدو و ایاک نستعین ترکیب نیوی سمجھ لیجئے اصل میں تو نعبدو کا یہ کا جو ضمیر ہے ضمیر مخاتم یہ در حقیقت ضمیر بفولی ہے نعبدو کا اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اور مانگیں گے نعبدو کا اور نستعینو کا اس کی بجائے کا کی ضمیر پہلے لائی گئی اور اس کے لیے ایاک اضافہ کیا گیا یہ حسر کا مضمون ہے نعبدو کا کا ترجمہ ہوتا ہم تیری بندگی کرتے ہیں ہی کا لفظ اضافہ نہیں کیا جائے گا ہم تیری بندگی کرتے ہیں نعبدو کا نستعینوں کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں لیکن ایا کا نابدو ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے ویا کا نستعین اور صرف تیر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے تو اس میں حسر کا جو مضمون آیا ہے اس کے حوالے سے دوسری بات نوٹ کر لیں کہ توحید نظری یا توحید علمی یا توحید فکری یا توحید عقیدہ پہلی تین آیات میں مکمل ہو چکی یہاں توحید عمل ہی آئی ہے وحدت صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے یہ توحید عبادت ہے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں مانگیں گے یہ توحید فلدعا ہے یہی درحقیقت توحید عملی کے دو پہلوں ہیں بندگی، اطاعت، پرستش صرف تیرے لیے ہم نے خالص کر لی ہم اس کا عہد کرتے ہیں ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں ہم اس کا قول و قرار کر رہے ہیں اور دعا بھی تجھ ہی سے مانگیں گے کسی اور سے استعانت نہیں ہے کسی اور سے استغاثہ نہیں ہے کسی اور کو پکارنا نہیں ہے کسی اور سے استعاذہ نہیں ہے یہ میں ابھی بعد میں وضعات کروں گا تو در حقیقت یہ جو حصل اس میں ہو گیا ہے صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدر مانگتے ہیں اور مانگیں گے اس کے اندر توحید عملی جو ہے مکمل ہو گئی ہے اب آئیے میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ یہ جو استعانت کا لفظہ ہے عبادت پر کل میں گفتگو کر چکا ہوں اگر چند جملوں میں میں اسے دورا دوں تو میرا خیال ہے زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا کہ عبادت کے مفہوم کو فارسی کے دو الفاظ کو جمع کرنے سے ہم ادا کر سکتے ہیں پرستش اور بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی لیکن جو مشرکانہ جو مذاہب ہیں ان میں چونکہ یہ لفظ صرف پرستش کے لیے ہے بندگی وہاں ہو ہی نہیں سکتی بوتوں کی بندگی کیسے کریں بوتوں نے کوئی حکم نہیں دیا ان کی کوئی شریعت نہیں کوئی قوانین نہیں کوئی عوامل نہیں کوئی نواہی نہیں کوئی کمانڈمنٹس نہیں سورج کی بندگی کیسے کریں سورج کی تو صرف پرستش ہو سکتی ہے چاند کی پرستش ہو سکتی ہے اور جو مظاہر فطرت ہیں ان کی صرف پرستش ہو سکتی ہے اس لیے عام طور پر نفظ عبادت جو ہے وہ ذہنوں میں صرف پرستش کے لیے خالص ہو گیا ہے اور اس میں سے بندگی کا مفہوم تقریبا خارج ہو گیا اسلام میں یہ پرستش اور بندگی دونوں کے مجموعے کا نام ہے لیکن ہمارے دور زوال میں بھی ہوتے ہوتے یہ لفظ صرف پرستش کے لیے اور مراسم عبودیت کے لیے خالص ہوتا چلا گیا وہ تصور ذہن سے نکل گیا بندگی اپنے نفس کی بھی ہو رہی ہے بندگی اور چیزوں کی بھی ہو رہی ہے اور بندگی جو ہے کسی حکمران کی بھی ہو رہی ہے اس کے جائز اور ناجائز سارے احکام مانے جا رہے ہیں بندگی کسی قوم کی بھی ہو رہی ہے اس کے تسلط کو قبول کیا جا رہا ہے اس کے باوجود نماز بھی چل رہی ہے روزہ بھی چل رہا ہے نہ صرف یہ کہ عام یانہ سطح پر چل رہا ہے عبادات چل رہی ہیں بلکہ بڑھ کے بڑے بڑے شیخِ طریقت ہیں سلوک بھی تیہ ہو رہے ہیں خلافتیں بھی دی جا رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے حالانکہ وہ بندگی جو ہے وہ ہو رہی ہے کسی قوم کی کسی حکمران کی یہ کسی غیر اللہ کے قانون کی غیر اللہ کے قانون کو ماننا اور تسلیم کرنا بلکل مجبور ہو گیا انسان بے بس ہو تو بات دوسری ہے لیکن اسے کسی درجہ میں تسلیم کر لینا ریکنسائل کر لینا اس کے ساتھ شرک ہے اس اعتبار سے یہ جو ہمارے ہاں دور زوال میں اس لفظ کا مفہوم جو ہے محدود ہو گیا تھا اسے اس دور میں بہرحال بہت سے مصنفین نے جن میں بہرحال اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن کو ہم کمنٹ نہیں کر سکتے جن کے بارے میں ہم تعاید نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم اس بات میں ان کا بھی ایک حصہ ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کو عام کیا ہے کہ عبادت کا مطلب صرف پرستش نہیں ہے بلکہ اطاعت البتہ یہ ہے کہ اس میں ایک کمی ہے وہ جو اس میں گمراہ فرقے ہیں ان میں تو وہ شدت کے ساتھ ہیں وہ تو بالکل ایک میکینیکل پروسس بنا کر منکرین سنت نے پرویس صاحب نے ایک بالکل میکینیکل پروسس بنا کر رکھ دیا عبادت کو محض اطاعت اور غلامی یہ بات صحیح نہیں ہے اصل میں اللہ کی جو عبادت مطلوب ہے اس میں حد درجے کی محمد بھی درکار ہے ٹوٹل اومیڈینز ٹوٹل سبمیشن اللہ کے سامنے ہما تن ہما وجو ہما وقت اس کے تابداری میں اس کی فرما برداری میں اس کی اطاعت میں اس کی غلامی میں اس کی محکومی میں اپنے آپ کو دے دینا یہ ہے اس کا ظاہر یہ ہے اس کا جسد ظاہری جیسے میرا جسم ہے آپ کا جسم ہے تو گویا کہ عبادت کا جسد ظاہری ہے اطاعت غلامی محکومی بندگی اور اس کی روح باطنی جو ہے وہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر یہ اطاعت ہو رہی ہو یہ صرف ایک میکینیکل پروسس نہ ہو یہ صرف ایک خوش قسم کی جو ہے اطاعت گزاری نہ ہو بلکہ یہ کہ اس کے اندر اللہ کی محبت کی چاشنی جو ہے وہ موجود ہو بلکہ اصل ڈرائیونگ فورس وہی ہو اصل موٹیویشن جو ہے وہ اس بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت سے آ رہی ہو تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور پھر ان کے شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور عام طور پر تو لفظ عبادت کی شرح کی جاتی ہے العبادت والتزلل قالہ الجمہور جمہور نے یہ کہا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے کسی کے سامنے بچ جانا اجز اور تزلل اختیار کر لینا لیکن یہ کہ ان دونوں حضرات نے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ان دونوں نے اس کی بہترین تعبیر کی ہے العبادت و تجمع و اسلیل غایت الحب معا غایت الظل والخضون عبادت دو بنیادوں کو جمع کر لیتی ہے حد درجے کی محبت اور اس کے ساتھ حد درجے میں بچ جانا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے متیع اور منقاد بنا دینا اس کا فرمار بردار بنا دینا اب اس کو سوچ کر کہیے کہ جب ہم کہتے ہیں ایا کناعبد اس کے ترجمے عام طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آفیت اسی میں لوگوں نے سمجھی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں یہ اظہار حال کی شکل بن گئی جب حال کے آپ نے زمانے میں اس کا ترجمہ کیا اہد بن جاتا ہے اور یہ بہت بڑا اہد ہے واقعہ یہ ہے کہ اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے یہ ایک بہت بڑا اہد ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اقرار ہے جس کو نبھانا آسان کام نہیں ہے جو علامہ اقبال نے کہا چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتے لائلہ رہا یہی وجہ ہے میرے نزدیک واللہ و عالم یہ بات میرے سامنے کسی اور طرف سے نہیں آئی ہے اس لئے میں اس کے ساتھ ہی بیان کر رہا ہوں کہ واللہ و عالم لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے مجھے کہ یہ جو جوڑا گیا ہے ان دونوں چیزوں کو جہاں اس میں وہ عظیم حکمت ہے کہ ایک آیت میں توحید عملی کے تمام پہلو سمولیے جائیں عبادت اور دعا دونوں وہاں یہ حکمت بھی نظر آ رہی ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے واقعیتاً اگر سوچ سمجھ کر کہے کہ اللہ تیری ہی بندگی کروں گا تو اس کے اوپر لرزہ تاری ہوتا ہے کس کس کے خلاف لڑنا ہوگا اپنے نفس کے خلاف لڑوں گا تو اللہ کی بندگی کر سکوں گا معاشرے کے خلاف کشاکش کروں گا اور اس کے ساتھ تصادم ہوگا تب کہیں اللہ کی بندگی کر سکوں گا مجھے گھر کے اندر گھر کے باہر رشتہ داروں میں پھر یہ معاشرہ یہ قوم یہ قانون یہ حکومتیں یہ سب کے سب تو رکاوٹ ہیں اس میں تیری بندگی کروں گا گویا کہ یہ تو ایک اعلان جنگ ہے اپنے اندر کے شیطان کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے جو کہ ہمارا وہ نفس امارہ ہے اللہ ذی یوصویسو فی صدور الناس وہ شیطان باہر کا لیکن یہ کہ ہم میں معلوم ہے خود ہمارا نفس جو وصویس اندازی کرتا ہے اندر سے وہ دشمن تو موجود ہیں جو کہا ہے مولانا الروم نے کہ نفس امہ ہم کم طرح فیرون نیست لیکن ارعون ایرعون نیست میرا نفس جو ہے وہ فیرون سے کم نہیں ہے وہ بھی اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ شیعہ اللہ نے حرام پرار دی ہے لیکن مجھے اس کی طلب ہے میں چاہتا ہوں میں تو حاصل کرنا چاہتا ہوں مرضی ماننی ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ فیرونیت کا دعویٰ لے کر ہمارا نفس سامنے آتا ہے نفس ماں ہم کم طرح فیرون نیست لیکن ارعون ایرعون نیست اسی طریقے سے اپنی ذات سے باہر نکل کر معاشرہ کنبہ قبیلہ اشتدار عیزہ قارب قوم ملک قانون دستور سب کے خلاف اللہ نے جنگ ہوگا اگر ایک نظام باطل میں آدمی سانس لے رہا ہے تو وہ جو لرزہ تاری ہوتا ہے در حقیقت اسی کو سہارا دیا اللہ نے وَيَّا كَنَا سْتَعِينَ پروردگار میں چاہتا ہوں میں کروں گا میرا ارادہ ہے میں نے عظم کر لیا ہے لیکن تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکوں گا یہ تیری مدد شامل حال ہو تیری طرف سے توفیق ہو تو میرے لئے اسے آسان کر دے تیری اگر نصرت میرے شامل حال رہے تو میں کر سکوں گا اور اسی مفہوم کی طرف وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکارِ مسنونہ اور معصورہ ہیں نماز کے بعد کے ان کی جو دعا ہے بڑی اہم ہیں اللہم اعنی اور با جماعت اگر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جماعت کی شکل میں ہیں تو اعن نہ کہا جائے گا اللہم اعنی علی ذکرِكَ وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ عبادتِكَ یہ جو ایک نہائی تھی یوں سمجھئے کہ حکمت کا موطی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں اور آپ کا خود دعویٰ ہے یہ اَنَا أَفْسَهُ الْعَرَبُ کس خوبصورتی کے ساتھ ذکر اور پھر شکر اور شکر میں کل ارز کر چکا ہوں الحمدللہ سے براہ راست تعلق ہے ایا کا نعبد کا اس لیے کہ عبادت در حقیقت شکر ہی کا تقاضہ ہے اگر کسی منعم کے احسان کا اندازہ ہو جائے اس کے انعامات کا شعور حاصل ہو جائے تو فطرت ہی کے اندر ایک جذبہ اُبھرتا ہے کہ اسے کوئی بدلہ بھی دیا جائے اور اگر وہ ہستی ماورہ ہے جس کو کوئی محسوس بدلہ نہیں دیا جا سکتا تو پھر یہی ہے کہ اس کے عبادت اس کی بندگی اس کی پرستش اس کی ڈنڈوت اس کے سامنے سر جکانا اس کی حمد کے ترانے علاپنا پھر یہی ہوگا تو شکر اور عبادت کے اندر بڑا گہرا رشتہ ہے علا ذکرے کا سب سے پہلے تو یہ کہ میں تجھے یاد لگ سکوں غافل نہ ہو جاؤں اور نمبر دو وَشُکْرِكَا تیرا شکر ادا کر سکوں اور نمبر تیم وَحُسْنِ عَبَادتِكَ اور تیرے عبادت کا میں حق ادا کر سکوں بحثنِ وجوہ بہتر سے بہتر انداز میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں اس کے لئے میں تیرا محتاج ہوں تو ایاک نعبدو ویاک نستعین اس اعتبار سے میرے نزدیک ان میں بڑا گہرا ربط ہے کہ جیسے ہی بندہ کہے اسی اعتبار سے میں نے پہلے بھی بہت سے مواقع پر کہا ہے کہ عام طور پر جو دعا پڑھی جاتی ہے دعا قنوط واقعہ یہ ہے کہ میں اس کو پڑھتے ہوئے لرستا جتنے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے اور عہد ہیں اللہمین اصطعینوکا وَاستغفروکا وَأُمِنُوا بِكَ وَأَتَوَكَّلُوا عَلَيْكَ وَأُسْبِيَ لَكِ الخیر وَأَشْكُرُوكَ وَلَا أَكْفُرُوكَ وَنَخْلَعُو وَنَتْرُكُمَا يَفْجُرُوكَ میں واحد کے سیغی میں بولنے کوہش کر رہا تھا اس میں دقت ہوئی ہے اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اتنے وعدے آدمی لرستا ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایاکن عبد کے ساتھ جب ایاکن استعین آیا ہے تو ایک تسکین ہوتی ہے اللہ کی مدد اس کا وعدہ ہے وہ مدد کرے گا اگر کوئی شخص حسن نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ یہ عہد کرے تو اللہ تعالی کی مدد ہر ہر قدم پر شامل حال ہوگی اب اس مدد کے لیے جو الفاظ آئے ہیں استعانت کا لفظ یہاں آیا مدد طلب کرنا اور نوٹ کیجئے چونکہ ہم نے جب یہ دور اول ختم ہوا ہے درس کا تو آخری دو صورتیں معوزتین اس میں لفظ آیا تھا استعازہ اور میں نے ارش کیا تھا یہ دونوں الفاظ بہت ایک دوسرے کے قریب استعانہ استعازہ سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا لفظ استعانہ اور معوزتین استعازہ پناہ طلب کرنا مدد طلب کرنا در حقیقت ایک ہی تصور ہے جس کے کہ یہ دو روخ ہیں ہوا آخرہ تو میں ارش کر رہا تھا کہ استعانہ اور استعازہ یہ تو بہت قریب المفہوم اور یوں سمجھئے کہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں کسی سے مدد ماننا کسی کی پناہ ہمیں آ جانا بات ایک ہی ہے ایک تیسرا لفظ اس کے بلکل ہموزن ہے استعازہ کسی کی دہائی دینا فریاد کرنا کسی کے ساتھ میں یہ بھی بلکل اسی کے ہموزن اور ان چیزوں میں نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جو حصر کا مضمون ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ دنیا میں عام ماددی اسباب کے اعتبار سے کسی سے کوئی مدد طلب کر لینا یہ بات دوسری ہے میں نے اگر کسی سے کہہ دیا کہ درہ مجھے پانی پلا دو یہ بھی ایک استعانت ہے میں نے اس سے مدد چاہیے کسی اور کو اگر ہم نے سمجھا ہے کہ یہ کوئی کام ہمارا کر سکتا ہے یہ شخص اور اس سے کہا ہے کہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دو تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں اس لیے کہ یہ جو بھی عادی اسباب ہیں اس کے تحت ایک دوسرے کی مدد جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو چیز اس سے عادی اسباب اور مادنی اسباب سے ماورا ہو اس میں اللہ کے سوا کسی اور سے استعانت اللہ کے سوا کسی اور کا استغاثہ اللہ کے سوا کسی اور سے استعازہ یہی شرک ہے تو اس میں توحید جو عملی میں نے ارز کیا تھا کہ یاکن عبدو و یاکن استعین ان دونوں پہلو جو ہے توحید عملی کے اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں پکارنا صرف اللہ تدعو ماللہ احدا اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو اسی کو پکارو بلکہ یہ کہ اس معاملے میں تو اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلقید فرمائی ہے کہ کسی انسان سے کچھ مانگو ہی نہ اگر تمہیں جوتی باندنے کا تسمع درکار ہے وہ بھی اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے گا کسی کو خیال آ جائے گا کہ اس کا تسمع نہیں ہے جوتی میں وہ آپ کے لئے کوئی تسمع کا فرام کر دے گا اللہ کی قدرت سے کوئی شہ برید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل لیکن بارال یہ بہت اونچا مقام ہے وہ یقین کی وہ منزل لیکن یہ کہ عام لوگوں کے لئے دنیا میں استمداد استعانت کسی سے مدد طلب کرنا نسرت چاہنا کسی کام میں جو کہ ویزیبل اور جو ہمارے اس عادلی اور مادلی قانون کے تحت ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اس سے ماورہ اس سے بلند ہو کر کسی کو پکارنا کسی سے دعا کرنا حاجت روائی مشکل کشائی اپنی ضروریات کا پورا کرنا اس کے لئے تکلیف میں کہیں مسئیبت میں کسی کو پکارنا کسی کی دعائی دینا یہ اللہ کے سوا اگر ہے تو اسی کا نام شرک ہے اب آئیے اس استعانت کی سب سے جامع شکل ہے استہداء ہدایت طلب کرنا گویا کہ اب وہ جو ترازو کی ڈنڈی ہے ایاک نستعین کے ساتھ یہ جو تین آیتیں ہیں اہدن السرات المستقیم ان کا تعلق ہے اس استعانت کے ساتھ اس لئے کہ جامع ترین تعبیر جو ہے وہ ہے ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت ہمیں دے اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت چاہتے ہیں سیدھے راستے کی اہدن السرات المستقیم ہمیں ہدایت بغسی دے راستے کی اس میں نوٹ کیجئے کہ ہدایت کو میں اس سے پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں کہ دو حصوں میں ہم تقسیم کر چکے ہیں ہدایت نظری اور ایک ہے ہدایت عملی ہدایت نظری کے زمن میں میں یہ بیان کر چکا ہوں اور یہی میں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ کم کی دعا ہے وہ لوگ جو ہدایت نظری کے ایک حد تک اپنے عقل اور فطرت کی رہنمائی میں ہدایت نظری کی تحصیل کر چکے ہیں ہدایت نظری ایک ہستی کو پہچان لینا وہ ہستی کہ جو تمام حسن و کمال کا بھی منبع ہے پوری ربوبیت اور اسباب ربوبیت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے رحمت کا سرچشمہ وہی ہے وہی ہے کہ جو مالک یوم الدین ہے جزا و صدا ہو کر رہے گی بدلہ مل کر رہے گا یہ ہدایت نظری جو ہے یہاں تک ایک سلیم الفطرت صحیح عقل انسان پہنچ جاتا ہے البتہ اس سے آگے نبوت کے ذریعے اور رسالت کے ذریعے وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جو ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اس سے اس ہدایت نظری کے اندر دو چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے یہ بہت اہم نکتہ اسے نوٹ کیجئے نمبر ایک یہ کہ اس میں یقین کی گہرائی پیدا ہوتی ہے عقل یہاں تک لے جاتی ہے انسان کو کہ ایسا ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہے یقینا کوئی جزا و سزا ہو کر رہے گی معلوم ہوتا ہے ہونی چاہیے کوئی بگلہ ملنا چاہیے لیکن ایسا ہے یہ درحقیقت یہ یقین والی بات یہ انبیاء اور رسل کے ذریعے سے چونکہ پیمبر ہرچے گویت دیدہ گویت یہ حقائق اس طریقے سے ان پر منکشف کر دیے جاتے تھے کہ وہ جب بات کرتے تھے تو یہ ان کے لیے کوئی اپنے فکر اور اپنی سوچ اور اپنے غور اور اپنے تفکر اور اپنے تدبر اور اپنے استدلال سے حاصل شدہ یہ کیفیت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تو بیسے تو یہ مصرہ ہے قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت میں وہ لذبدل رہا ہوں پیمبر ہرچے گویت دیدہ گویت پیغمبر کے لیے تو چونکہ وہ غیب کے ہجابات اٹھائے جاتے ہیں آسمان اور زمین کے ملکوت اور یہ جو ہدن نظام ہے مخفی نظام ہے غیب کے اندر جو نظام ہے اس کائنات کا اس کے پردے اٹھا کر ان کا مشاہدہ کرا جاتا ہے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ جس ازعان کے ساتھ جس یقین کے ساتھ ایسا ہے یہ در حقیقت اس ہدایت ابھی ہونا چاہیے محسوس ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے یہ عقل کا تقاضہ ہے اس سے آگے بڑھ کر وہی جو میں نے علامہ اقبال کا بسرہ سنایا تھا وہ شاید پرسوں جمعے کے اندر وہ ذکر آیا تھا کہ عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں عقل پہنچ جاتی ہے گدرجہ عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اس سے آگے جانا پڑے گا البتہ یہ کہ یہ اشارے صحیح کرتی ہے اس کی جو بھی اشارے ہیں جن حقائق کی طرح وہ صحیح ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل بیکار شہ ہے اس کی نفی کر دی جائے نہیں لیکن یہ کہ گدرجہ عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اور عقل گو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں اور یہی پیارہ تقابل کیا ہے علامہ اقبال نے کہ بو علی اندر غبار ناقا گم بو علی سینہ بہت بڑے فلسفی بہت بڑے منطقی یہ ابن سینہ اور کندی اور فارابی یہ ہماری ایک روایت ہے ہمارے اسلاف کے اندر یہ خالص فلسفی تھے لیکن ان کے بارے میں ان میں سے اہم ترین شخص کو بو علی اندر غبار ناقا گم دست رومی پردہ محمل گریفت تو یہ جو حضرات تھے صوفیاء اکرام اور ان کا جو اپنا ایک انداز ہے اس میں یقین کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ ان کا وہ باطنی تجربہ ہو جاتا ہے علامہ اقبال کے الفاظ میں یہ انٹرنل ایکسپیرینس ہے جو ان کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا کرتا ہے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھئے کہ سب سے پہلے اس ہدایت نظری میں جو سلیم الفطرہ سیعو الاقل لوگوں کو ایک حد تک حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس میں یقین کی گہرائی پیدا ہوتی ہے نبوت و رسالت اور ہدایت وحی کے ذریعے اور نمبر دو اس میں پھر تفاصیل کا رنگ خاکا تو بن گیا جیسے میں نے کل بھی ارس کیا تھا اجمالاً یہ بات کہ قانون مجازات تو ہے بدلہ تو ملنا چاہیے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے نہیں ہو سکتا کہ بدلہ نہ نکلے یہ تو پھر اندھیر نگری چوپٹ راج ہو گئی پھر یہ کوئی ایک کسی حکیم کی سناعت نہیں ہے بلکہ یہ تو کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے رام کی لیلہ ہے اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور نیکی کا اچھا نتیجہ اور بدی کا برا نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر یہ ایک غیر منطقی کائنات ہے یہ کوئی سنجیدہ تخلیق نہیں ہے یہ کسی حکیم کی حکمت پر مبنی نہیں ہے بلکہ کھلنڈرے کا کھیل ہے رام کی لیلہ ہے لیکن جب انسان سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو جس نے اس کو پیدا کیا وہ حکیم حسنی ہے اس اعتبار سے نتیجہ نکلنا چاہیے لیکن اس کی تفصیل وہ جو اس خطمہ نبوی میں آئی ہے اب یہ پانچ چھ جملوں کے اندر یوں سمجھئے کہ اس کی شرع ہوئی ہے اس کی تفصیل ہوئی ہے اس مجازات کا قانون جو ہے جس تک انسانی عقل کی رسائی ہو گئی تھی اس میں تفصیلات کا رنگ بھرا گیا ہے ایک دن آئے گا یہ پوری کائنات کا نظام دلمبرم ہو جائے گا اس وقت وہ اصاہ وصاعت ادھا وعمر بڑی وہ بھیانک وقت ہوگا وہ بڑی بھیانک گھڑی بڑی کڑوی گھڑی ہوگی اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا ہم نہیں جانتے پھر باع سے بعد الموت ہے سور میں دوبارہ پھوکا جائے گا نفقہ فیہ اخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی دیکھتی ہوئی ہوگی ہر انسان کھڑا ہوگا پھر وہ حشر ہوگا جمع کیا جائے گا ان کو میدان حشر میں محشر کے اندر وہاں پیشی ہوگی حساب کتاب ہوں گے پھر وزن عمال ہوگا پھر کوئی بہت جائنٹ کومپیوٹر ہے جو لاکر رکھ دیا جائے گا وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِهَادُ الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَا اب یہ در حقیقت اسی کی تفصیلات ہیں فیصلے ہوں گے پھر پھر جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ نے اس کا نزل کیا ہے اور پھر اس کے اندر جو اصل مہمان نوازی ہوگی وہ کیا ہوگی زیافتیں کیا ہوں گی نزل کیا ہے جو جاتے ہی فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہمان نوازی ہوگی وہ کیا ہے پھر دوجخ ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ سارا تفاصیل کا رنگ جو ہے اس میں لائر بات ہے وہ عقل خود نہیں برسکتی اس کے لیے نبوت اور رسالت کی ضرورت ہے یہ ہوئی ہدایت نظری کی بات جہاں تک ہدایت عملی کا تعلق ہے اس کے زمن میں بھی انسان کے اندر ایک کم پاس تو اللہ نے رکھ دی ہے ایک ہے کہ جو ڈائریکشن موین کر دیتی ہے وہ ہے اخلاقی حص نیکی اور بدی اس اعتبار سے انفرادی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے بہت حد تک ہدایت عملی بھی فطرت انسانی میں موجود ہے جھوٹ نہ بولے انسان اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا چاہیے اسے معلوم ہے سچ بولنا چاہیے چاہے تکلیف ہو چاہے فوری طور پر کوئی نقصان ہو رہا ہو چاہے اس سے کوئی اندیش ہے لیکن سچ بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے وعدہ کیا ہے پورا کرنا چاہیے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے چاہے فوری طور پر وعدہ خلافی میں منفعت ہو رہی ہو اور وعدہ پورا کرنے میں گھاٹے کا سودا ہو لیکن نہیں وعدہ کیا ہے پورا اس حد تک جہاں تک اخلاقی کمپس ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے اس کے اندر اس کو معلوم ہے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے اور نہ صرف معلوم ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے میرے نزدیک روح انسانی کے اندر نیکی کی طرف رغمت اور بدی سے نفرت موجود ہے یہی وجہ ہے جس کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حقیمانہ آپ کے اقوال ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ کوئی کام تم نے کیا ہے اور تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے علم میں نہ آ جائے تو گویا کہ یہ بدی ہے یہ برائی ہے گناہ وہ ہے جس سے تمہارے اپنے سینے میں بھی خلجان ہو جائے انسان محسوس کرے کہ کوئی اچھا کام میں نے نہیں کیا اسی لئے حضور نے بعض حضرات کو کہا استفت قلبک اپنے دن سے پوچھا کرو تمہارے اندر موجود ہے وہ کمپاس جسے میں کہہ رہا ہوں وہ بیرومیٹر کہہ لیجئے جو بھی معین کرنے والا نیکی اور بدی کے اندر امتیاز کرنے والا عالی موجود ہے استفت قلبک اپنے دن سے پوچھ لو اسی طریقے سے گناہ وہ ہے جس سے تمہارے اپنے سینے میں بھی خلجان ہو جائے اور دوسرے یہ کہ تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگ متعلے ہو لوگوں کے علم میں یہ بات آئے میں تو اس کو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ انفرادی جو ہمارے اندر کانشنس ہے ضمیر اس کے لیے یہ گویا کہ ایک طرح سے توسیق ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں بلکہ جسے کلیکٹیو کانشنس کہا جائے نوع انسانی کا اجتماعی ضمیر اسی لیے تو آپ نہیں چاہتے کہ کسی کے علم میں بات آئے جو آپ نے کی ہے معلوم ہوا کہ نوع انسانی بحثیتیں مجموعی بھی پہچانتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے گوڑ کیا ہے ایول کیا ہے تو جہاں تک انفرادی زندگی کا تعلق ہے اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت حد تک جو ہدایت عملی ہیں وہ بھی فطرت انسانی میں موجود ہیں البتہ جہاں اجتماعیات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں قدم قدم پر پٹ فالز ہیں گڑے ہیں کھائیاں ہیں غارے ہیں ذرا سا یک لحظہ غافل گشتم و ستسالہ راہب دور شد یہاں پہ تو قدم قدم پر ضرورت ہے کہ انسان کو معلوم ہو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بتایا جائے اسے ذرا سے آدم میں توازن پیدا ہوتا ہے اور پورا تمدن جو ہے وہ متعفل سنڈاس بن کر لے جاتا ہے اس کے اندر ایسا ایسا فساد پیدا ہو جاتا ہے پھر جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس وقت پچھلی کم سے کب دو ڈھائی صدیوں سے نوہ انسانی دھکے کھا رہی ہیں فیوڈلزم کے دور سے نکلی اور براہ ایک اعتبار سے تو بہت بڑا انطلاب آیا عوامی دور آیا جمہوریت کا دور آیا لیکن اس میں بھی ذرا سے آدم توازن مالیات اور اکنومکس کے اندر اقتصادیات میں جس نے کیپیٹلزم کی لانت پیدا کر دی اس کے رد عمل میں کومنزم آیا اس میں پھر آدم توازن ہو گیا ٹوٹیلیٹیریانیزم آ گیا وہ اس کے اندر جبریت اس درجے آ گئی کہ اس کا رد عمل جو ہوا ہے کس طریقے سے ایک عظیم مملکت ہماری آنکھوں کے سامنے واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم کبھی بیس پچیس سال بعد پیدا ہوتے اور پھر ہم کئی پڑھتے کتابوں میں کہ ایسی عظیم مملکت سپر پاور اپنے وقت کی اور وہ اس طریقے سے فرگمنٹیشن اس کی ہو گئی روز آپ کو ایک نئی خبر مل رہی ہے کہ روز معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کے جو حصے بخرے ہونے کامل جو تیزی کے ساتھ جاری ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ گویا کہ مرف جیسے پگلتی ہے ایسے وہ پگلتی چلی جا رہی ہے اور یہ سب وہی ہے کہ فطرت انسانی جو ہے ذرا سے آدم توازن ظاہر بات ہے کہ یہ جو بھی کام ہوا یہ ہوا ہے اسی فطرت کے تقاضے کے تحت عدل کی تلاش میں انسان کے اوپر کوئی جاگیردار اور بادشاہ کیوں حکمران ہو کر بیٹھ جائے تمام انسانوں کے حقوق مساری ہونے چاہیے تو یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا ایک اچھی بات تھی جو سامنے آئی ہے اور اس میں یقیناً ایک پیش قدمی ہے یقیناً نوع انسانی نے ایک ترقی کی ہے ارتقاء کیا ہے لیکن یہ کہ اس میں آدم توازن ہوا مالیات اور اقتصادیات میں اور وہ کیپیٹلزم کی لانت بن گئی اس سے پھر ایک اچھی زقند ہے جو لگائی تھی کہ یہ ظلم ہے ایک طرف حیفز ہیں دوسری طرف حیف نوٹس ہیں ایک طرف دولت کے امبار ہیں دوسری طرف احتیاج ہے شدید یہ تو غلط ہے بہرحال کوئی معاملہ ہونا چاہیے عدل کا انصاف کا تو یہ تلاش عدل ہی کے اندر نوع انسانی کا قافلہ بھٹک رہا ہے لیکن یہاں کیا ہوا وہ فرد اور اجتماعیت کے مابین ادم توازن پیدا ہوگی انفرادی آزادی اس کو اس طریقے سے جکر دیا گیا کہ بندگی میں گھٹکے رہ جاتی ہے جو ایک اماب اور آزادی میں بہرے بے کراہ زندگی اس کا رد عمل ہمارے سامنے اور یہ دھکے انسان کھاتا رہے گا اصل یہ جگہ ہے جہاں ہدایت کی ضرورت ہے ہدایت عبلی جو میں نے تین درجوں میں نبوت اور رسالت کی جو احتیاج ہے بندوں کے اندر یہ جہاں تک توحید اور آخرت کا تعلق تھا وہ تو آ چکا ہے پہلے تین آیات میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین توحید تو پوری ہو گئی پھر اگلے میں توحید عمل ہی آگئی ایاکن عبدو و ایاکن استعین تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں تک تو انسان پہنچا البتہ یہ کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں ہے وہ اس لیے کہ نمبر ایک اس ہدایت نظری میں بھی دو اعتبارات سے ضرورت ہے جو پوری ہوتی ہے نبوت اور رسالت اور وحی کے ذریعے سے یقین کی گہرائی اور تفاصیل کی وسط اس میں خاکا جو ہے اس میں پورا رنگ جو ہے تفصیلات کا بھرنا یہ اس کے بغیر ممکن نہیں اسی طریقے سے عملی ہدایت میں خاص طور پر اجتماعیات کے ذمین میں انسان محتاج ہے عقل انسانی یہاں پر بلکل عاجز ہے کیوں عاجز ہے یہ بھی سمجھ لیجئے اس لیے کہ انسان اپنے ان پیمانوں سے اوپر اٹھ نہیں سکتا مرد ہے تو مرد کی حیثیت سے سوچے گا عورت کی نفسیات کا اسے تجربہ ہی نہیں عورت کے لیے وہ کبھی انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتا اسے تو اپنی مسئلہتیں جو ہے معلوم ہیں اسے اپنے احساسات کا اندازہ ہے عورت کے کیا حساسات ہوتے ہیں اس کا تجربہ اسے ہونا ناممکن اس اعتبار عورت ہے تو عورت اپنی نفسیات اپنے حساسات سے واقف ہے مرد کی نفسیات اور مرد کے حساسات کا کوئی تصور اس کے لیے ناممکن کیسے ممکن ہے کہ یہ مرد سوچے یا عورت سوچے وہ کوئی عادلانہ آئلی نظام بنا کر دے دے معلوم ہوا کہ یہاں تو انسان مجبور ہے کاشتکار ہے مزدور ہے اسے اپنی مشکلات کا علم ہے اسے کسی زمین زمین دار کی یا کارخانے دار کی مشکلات کا کوئی حساس نہیں ہے وہ اگر سوچے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اپنے اپنے لیے سوچے گا توازن نہیں آسکتا اسی طریقے سے اگر دوسری طرف سوچنے والا ہے کوئی وہ کارخانے دار ہے یا زمین دار ہے وہ اپنی مشکلات سے واقف ہے اپنے مسائل کو جانتا ہے پھر یہ کہ وہ اپنی مسئلاتیں اس کے سامنے رہیں گی وہ تو اپنے مفاد کی بات کرے گا اس اعتبار سے جو کہیں حاکم بن جائے اسے تو اپنی ضرورت کا احساس ہے اپنی مسئلاتیں اس کے سامنے ہیں اس کے تقاضے اس پر ہیں وہ عام آدمی کے احساسات کا اندازہ نہیں کر سکتا عام آدمی کے اپنے احساسات ہیں وہ آزادی چاہتا ہے اس کے کیا کچھ تقاضے ہیں اس کا اندازہ اس کو نہیں ہو رہا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے یا جس کے ہاتھ میں ضمام کار ہے حکومت کی اس اعتبار سے منطقی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو نظام اجتماعی ہے یہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ ناممکن ہے کہ ایک آدلانہ نظام اجتماعی جو ہے وہ انسان وجود میں لاسکے اس کے لیے تو سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر دعا کی جائے اہدین السراط المستقیم اب دیکھئے یہاں پر بھی کس قدر یہ جو بات میں ارز کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ الفاظ کیسے عمر کر رجاگر ہو کر آ رہے ہیں السراط المستقیم کی بات سیدھا راستہ ہمیں چلنے کے لیے وہ راستہ اس لیے کہ قدم قدم پر دو راہے تیراہے آتے ہیں ذرا سا ادھر کو مڑ جائیں ذرا سا ادھر کو مڑ جائیں پھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں پھر آپ سیدھے لائن میں جا رہے ہیں سریٹ لائن میں لیکن یہ کہ جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ زاویہ جو ہے شروع میں تو وہ بہت ہی ہلکی سی ڈیوییشن اس میں ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ زاویہ کھلتا جائے گا فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے اہدن السراط المستقیم پروردگار ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کے بارے میں نوٹ کر لیجئے وقت چونکہ کم ہے جیدہ تفصیل میں جانے کا بوقع نہیں ہے ہدایت عملی کے زمن میں بھی یہ ہدایت کوئی ایک بسیط شئے نہیں ہے یہ ایک مرکب ہے سب سے پہلے یہ کہ کوئی شے بتا دی جائے کہ یہ راستہ صحیح ہے علمی طور پر واضح کر دیا جائے راستہ صحیح یہ ہے پھر یہ کہ طبیعت میں آمادگی پیدا کر دی جائے کہ انسان اس کو قبول کرے جو دوسرے تقاضے ہیں اپنے نفس کے تقاضے ہیں اپنی انانیت یا یہ کہ اپنی خودغرضی اس سے انسان بچ کر اس سراط مستقیم جو کہ علمی طور پر اس کے سامنے واضح ہو چکی اس پر چل سکے پھر قدم قدم پر مشکلات آ رہی ہیں موانے آ رہے ہیں اس میں قوت ارادی کو تقویت کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ قوت ارادی مضبوط رہے کہ اس راستے پر انسان چل سکے پھر آخری یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالی چلنا آسان کر دے چلائے اور منزل مقصود تک پہنچا دے اس لیے یہی لفظیں جو آیا ہے اہل جنت کا جو ترانہ حمد ہوگا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے وہاں وہ لفظ ہدایت آیا ہے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنحتدی لولان حدان اللہ کل حمد کل شکر صلی اللہ کو صداوار ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچا تھا یہاں ہدایت کا لفظ ہے پہنچانے کے معنی میں کہ منزل تک پہنچا دینا جس کو عام جو ہے وضاحت میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی سے راستہ پوچھ رہا ہو کہ مجھے فلان جگہ جانا ہے ایک شکل یہ آپ بتا دیجئے ادھر سے ادھر جائیے پھر وہ تیسری سڑک آئے گی دائیں طرح مڑ جائیے پھر یہ کدھر گنیے کتنے گھمے ہیں پھر بائیں طرح مڑیے یا امریکہ میں بتا جاتا ہے اتنی لائٹس سریٹ لائٹس جو آتی ہیں کروسنگز آتی ہیں پھر اس سے ادھر جائیے ایک تو یہ ہے کہ بتا دیا گیا ایک یہ ہے کہ آپ ساتھ چل پڑے اور اس مقام تک پہنچا دیا تو ہدایت یہاں سے لے کر وہاں تک یہ لفظ ہدایت جو ہے کبر کرتا ہے ان سارے مراحل کو اس معنی میں جب بھی ہم کہیں اہدن السراط المستقیم تو پروردگار سیدھا راستہ ہم پر کھول دے ذہنن اقلا علما اے اللہ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرما اس کے لئے مناسب قوت ارادی اطاف فرما اس کے لئے جو بھی موانے اور مشکلات ہیں ان سے نبردازمہ ہونے کی حمت اطاف فرما اور پھر اے اللہ ہمیں اس منزل مراد تک جس کے لئے کہ قرآن مجید کا جو اصل لفظ ہے جو اسطلاح ہے وہ فلاح ہے وہ سورہ بقرہ کے شروع میں آ جائے گا اولائے کا ہم المفلحون فلاح وہ منزل مقصود ہے وہاں تک ہمیں پہنچا تو یہ ہے در حقیقت ہدایت اہدن السراط المستقیم اس لئے سراط کے ساتھ میں نے آج دیکھا موجب المفہرس میں جو میں نے کل بھی ارس کیا تھا کہ میری بہترین رفیق جو کتاب ہے مطالعہ قرآن کے زمن میں وہ موجب المفہرس اے لئے الفاظ القرآن الحکیم اس میں دیکھا کہ تقریباً پیتالیس دفعہ قرآن مجید میں لفظ سراط آیا ہے اور بتیس یا تیتیس مرتبہ اس میں کوئی ایک دعا کا فرق ہو سکتا ہے تیزی سے میں نے گنتی کی تھی اس کے لئے جو ایڈجیکٹیو اور صفت آیا وہ مستقیم آیا ویسے سراط السمی اور سواس سراط یہ الفاظ بھی آئے ہیں لیکن یہ کہ قصرت کے ساتھ جو لفظ سیدھا راستہ سوی بھی سمیہ سوی سراط السمی سواس سراط اس کو بھی کہتے ہیں موتدل درمیانی راستہ اسی معنی میں پھر ایک لفظ سبیل بھی آیا قرآن مجید میں اور اس کے ساتھ قصد السبیل یہ کہ سبیل کے ساتھ جو لفظ آیا ہے اس سینکڑوں مرتبہ آیا ہے وہ یقیناً سو سے زیادہ مرتبہ آیا ہے وہ ہے سبیل اللہ اللہ کا راستہ یہ اللہ کا راستہ وہی سراط مستقیم ہے وہی قصد السبیل ہے وہی سراط السمی ہے وہی سواس سبیل ہے لیکن سب سے قصرت کے ساتھ لفظ استعمال ہونے والا اگر سبیل ہے تو وہ اللہ کی طرف اس کو مضاف کر کے سبیل اللہ اور ویسے یہ کہ اگر السراط آتا ہے جو بالکل سیدھا ہے پروردگار ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما اب اس کے بعد جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا کہ پہلی تین آیتوں میں بھی ایک وہ پرنسپل کلاؤز اور باقی سب اس کے سب آڈینٹ کلاؤزیں سے اسی طرح آخری حصے میں بھی پرنسپل کلاؤز یہی ہے اہدین السراط المستقیم مکمل جملہ ہے کلام انشائیہ ہے اور مکمل ہے اب اس کی سرہ ہو رہی ہے مصبت اور منفی دونوں انداز میں چونکہ یہ الفاظ تو اللہ نے سکھائے ہیں اللہ نے تلقین فرمائے ہیں ہے تو فطرت انسانی کی پکار فطرت انسانی کی ترجمانی لیکن اسی میں تعلیم اور تلقین کا پہلو بھی ہے کہ اس سراط السوی کو مزید سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ اس کے اندر افرات و تفرید کس طور سے ہوتا ہے کہاں کہاں اس کے اندر پیچیدگیاں واقع ہو جاتی ہیں اس سے ڈیوییشن کس کس طور سے ہوتا ہے اور یہ سراط المستقیم کل لوگوں کا راستہ ہے چنانچہ اس کے بعد فرمایا سراط اللذین آنعمتا علیہی راستہ ان کا یہاں سراط اب بدل کل آ رہا ہے سراط مستقیم کی بجائے سراط اللذین آنعمتا علیہی یہ اسی کی وضاحت ہے اسی کی تشریح ہے اس کی جگہ بدل کے طور پر آ رہا ہے اسی لیے اہدن السراط طا پر زبر ہے اس لیے کہ وہ مفہول ہے یہاں پر بھی دوبارہ وہی زبر آ رہا ہے سراط اللذین آنعمتا علیہی یہاں پیش ہوتا تو گویا کہ یہاں سے تو پھر کوئی کل کلام کی اتداء ہو جاتی یہ چونکہ بدل ہے اعراب وہی ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنعمتا علیہی ان کا جن پر تیرا انعاب ہوا اس کی زیادہ وضاحت کا موقع نہیں ہے اس وقت مراد کیا ہے لیکن کم سے کم ایک آیت کو اپنے ذہن میں رکھئے ویسے تو نعمت اللہ تعالی کی ہر شئے جو اللہ دیتا ہے وہ نعمت ہے لیکن یہ ہے کہ اصل نعمت یہ گویا کہ یوں سمجھئے کہ ہم ایک سرکل میں اس وقت بات کر رہے ہیں اصل نعمت ہے ہی ہدایت اس لیے کہ جس شئے کے ساتھ یہ ہدایت ہو وہ نعمت ہے اور اگر کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی شئے بھی اور ہدایت ساتھ نہ ہو تو وہ نعمت نہیں ہے وہ زہمت ہے وہ تو ایک عذاب کا ذریعہ اور مقدمہ ہے اللہ نے سہت دی ہے اور ہدایت بھی دی ہے کیا کہنے نور نہ نہ نور یہ سہت ایک نعمت ہے اس لیے کہ سہت کے ذریعے سے آپ اللہ تعالی کے دین کی خدمت کریں گے آپ نیکیاں کمائیں گے سہت کے ذریعے سے اس لیے جو وہ حدیث آتی ہے اقتنبو خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت سمجھو مصروفیت سے پہلے فرصت کو غریمت جانو بیماری سے پہلے سہت کو غریمت سمجھو موت سے پہلے زندگی کو غریمت سمجھو مڑھاپے سے پہلے جوانی کو غریمت سمجھو مفلیسی سے پہلے اگر غنا ہے اللہ نے تمہیں مستقنی کیا ہے فکرِ معاش سے کچھ تمہیں آزادی دے رکھی ہے سہولتیں دے رکھیں غریمت سمجھو تو گویا کہ یہ پانچوں نعمتیں ہیں لیکن یہ نعمتیں کم بنیں گی انسانی زندگی بھی نعمت ہے سہت بھی نعمت ہے سہولت بھی نعمت ہے فرصت بھی نعمت ہے اور جوانی سب سے بڑی نعمت ہے لیکن یہ نعمت کم بنیں گی جب صفتِ ہدایت ساتھ موجود ہو ورنہ یہی درحقیقت عذاب کا سب سے بڑا ذریعہ سہت ہے ہدایت نہیں ہے تو جرم کرے گا یاشیاں کرے گا بدماشیاں کرے گا ظلم کرے گا اسی طریقے سے جوانی ہے ہدایت نہیں ہے کیا کرے گا کیا کچھ اس کے ذریعے سے کیا قبائی کرے گا جوانی کے ذریعے سے یہ تمام فرصت ہے ہدایت نہیں ہے کیا کرے گا وہ تو پھر وہ آ جائے گے الفاظ کہ راس البتالِ دکانُ الشیطان ایک بیکار آدمی کا دماغ جو ہے اس کا سر وہ شیطان کی دکان بن جاتا ہے اس لیے کہ فرصت ہے اس فرصت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو شیطانی منصوبیں آئیں گے شیطانی وسوسیں آئیں گے شیطانی سکیمیں آئیں گی اور آدمی جو ہے غلط کاموں کے اندر وقت جو ہے پیس ٹائم جو ہے وقت گزاری کے لیے غلط مشغل اختیار کرے گا تو یہ پانچوں چیزیں نعمت ہیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے بشرت سے کہ ہدایت ہو آپ نے اس کی ترمیت کی ہو اولاد کی وہ صدقہ جاریہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ذریعے سے جہاں بھی نیکی کا کوئی سلسلہ جاری ہوگا وہ آپ کے لیے ایک کمائی ہے جس کا دروازہ کھل گیا ہے اور اس کے اس آپ کے ایکاؤنٹ کا جو ہے اس میں کریڈٹ جمع ہوتا چلا جائے گا تو ہر چیز نعمت ہے بشرتِ ہدایت اور بغیرِ ہدایت ہر شئے زہمت ہے پھر وہ رحمت نہیں پھر وہ تو انسان کے لیے بجائے خیر کے شر ہے بجائے بہتری کے اس کے اندر اس کے لیے ایک طرح کی مصیبت اور ایک طرح کا گویا کہ عذاب جو ہے پوٹنشلی وہ پنہا ہیں تو انعام سے مراد در حقیقت ہے ہی ہدایت یعنی ان کا راستہ جن پر تیرہ انام ہوا یعنی جن کو تُو نے ہدایت اتا فرمائی اور اس کے زمن میں سورہ النساء کی آیت نمبر انہتر یہ بڑی اہم ہے اس لیے کہ جتنی وضاحت اس میں ہو گئی ہے اس کی وہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اور کسی جگہ پر بھی اتنی جامع تشریح جو ہے موجود نہیں من یتع اللہ والرسول جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول رسول کی اتاعت پر کاربند ہو گیا یہ چار گروہ ہیں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتاعت پر کاربند ہو گیا وہ گویا کہ رفاقت حاصل کر لے گا اسے معیت حاصل ہو جائے گی اسے رفاقت میسر آئے گی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا اور وہ کون ہیں ٹاپ موسٹ نبیین ان کے بعد دوسرے درجے پر صدیقین تیسرے درجے پر شہداء اور چوتھے درجے پر صالحین یہ ایک بڑی اہم آیت ہے یہ اور یہ اشتلاحات جو ہیں صدیقین اور شہداء ان کا مفہوم کیا ہے اس وقت اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال یہ چار گروہ منعم علیہم اس آیہ مبارکہ کی روح سے یہ درحقیقت درجے ہیں ہدایت کے بلند ترین درجہ نبوت ہے اس سے نیچے صدیقیت ہے اس کے بعد درجہ شہادت ہے اس کے بعد عام صالح اہل ایمان صالح المومنین یہ سب کے سب جو ہیں یہ منعم علیہم ہیں جن کو کہ اللہ تعالی کی ہدایت نصیب ہو گئی اور جو گویا کہ اللہ کے انعامی آفتہ ہیں تو سراط اللہ زین آنمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ولن ضالین یہ آخری آیت جو ہے یہ اپنی ترکیب نوی کے اعتبار سے خاصی یعنی مشکلات القرآن میں سے ہے اس کے بارے میں کچھ بات میں عرض کروں گا اگر وقت مل گیا لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے جو غیر ہیں یعنی جو نہ تو مغضوب علیہم ہوئے غیر ہیں مغضوب علیہم کے یہ گویا کہ اللہ زین آنمتا علیہم ہی کی شرع ہو رہی ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ مغضوب علیہم ہوئے جن پر نہ تیرا غضب ہوا ولا دعالین اور نہ ہی گمراہ ہوئے نہ ہی وہ گمراہوں میں سے اور بھٹکے ہوئے میں سے تھے گویا کہ ایک ہی شے کو مصبت انداز میں بھی واضح کیا منفی انداز میں بھی واضح کیا اور ظاہر بات ہے کہ اسی طریقے سے پھر بلکل ڈسکریٹ ہو کر شے جو ہے مبرہن ہو کر واضح ہو کر آتی ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں جامعہ و مانع تعریف کسی کی ڈیفنیشن جو ہے کسی چیز کی ایسے ڈیفائن کیا جائے کہ جامعہ بھی ہو مانعہ بھی ہو یعنی جامعہ ہو کہ اس شے کی کوئی حقیقت اس تعریف سے باہر نہ رہ جائے وہ گویا کہ احاطہ کر لے اس کے تمام اجزاء کا اور مانعہ ہو کوئی اور شے اس میں شامل نہ ہو جائے جب تک کہ ایسی ڈیفنیشن نہ ہو کہ جامعہ ہو اور مانعہ ہو تو وہ صحیح معنی میں پھر ڈیفنیشن نہیں ہوگی ڈیفنیشن کا تو مطلب یہ ڈیفنیٹ کسی شے کو بلکل معین کر دینا بلکل مبرہن بلکل واضح ہو جائے ممیز ہو جائے ڈیفنیٹ ہو جائے اور اس ڈیفنیٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی شے باہر میں رہ جائے اور کوئی اور شے اس کے اندر داخل نہ ہو تو یہ جامعہ اور مانعہ جو اس کی تعریف ہے یہ در حقیقت صراطِ مستقیم کی کہ ایک طرف واضح کر دیا گیا یہ چار گروہ ہیں جامعہ منعم علیہم ان کے یہ چار ہے جن کے اوپر گویا کہ انعام ہوا ہے اللہ کا ایک اعتبار سے مصبت انداز میں جامعہ کر دیا مانعہ اب دو چیزیں نکال دی غیر المغضوب علیہم جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے اس سے مراد کیا ہے غضب جو ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ شدید یہ غضب کا لفظ آتا ہے غضبان میں نے کل بھی ارس کیا تھا غضبناک ہو جانا خسمناک ہو جانا کسی شے پر غصہ آ جانا یہ ہے غضب کا مفہوم مغضوب علیہم اب ان نفذ کو اگر عام رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی بہت سے صورتیں ہیں اور بہت سے قوموں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے بہت سے قومیں ہیں کہ جو دنیا میں ہلاک کر دی گئیں ان پر اللہ کا غضب آیا اللہ کا عذاب آیا قوم نو اور قوم حود اور قوم سالح اور قوم لوت اور قوم شعب یہ سب مغضوب علیہم ہیں لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت اور خاص طور پر اب چونکہ اس کے ساتھ نبوت ختم ہو رہی تھی اس معنی میں کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ نسیم بنسیہ کر دیے گئے قَعْلَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں اب یہ شے ریپیٹ نہیں ہوگی محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند اس درجے میں اب وہ غضب اللہ کا نہیں آئے گا اس لیے کہ اس درجے میں اتمامِ حجت کا امکان نہیں وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ہم عذاب کبھی بھی نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول نہیں بھیج لیتے تھے رسول کو بھیج دیا حق مبرہن ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کوئی اشتباع نہیں رہا کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی پھر بھی اگر کوئی غلط راستے پر مصیر ہے تو عذابِ الٰہی کا کوڑا جو ہے اس کی پیٹ پر برسے کا وہ مستحق ہے اب کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا اب گویا کہ عذابِ استیصال جو ہے قَالْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِلُهُمْ اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں محل نظر آ رہے ہیں بسنے والے کہیں نظر نہیں آتے ان کا نام و نشان ختم ہو گیا کہیں کہا جاتا ہے ان کی جڑ کار دی گئی استیصال کہتے ہیں اسی کو اصل کہتے ہیں جڑ استیصال جڑ سے کسی شے کو اکھیڑ دینا یہ استیصال ہوگا اس لیے کہ اگر درخت کا یا پودے کی جڑ برقرار رہے آپ نے اوپر سے تنہ کار دیا تو پھر شاید یہ درخت جو ہے پروان چڑ جائے پھر اوپر جائے پھر اس کے اندر برگو بار آ جائے جڑ سے اکھیڑ دیا تو ختم ہوا یہ عذاب اب نہیں آئے گا مغزوب علیہم کی یہ شکل جو ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قوم کے لیے نہیں ایک استثناء ہے اس میں وہ استثناء ہے یہود اس لیے کہ وہ اس غضب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام ان کے طرف رسول بنا کر بھیجے گئے رسولاً الہ بنی اسرائی اور انہوں نے ان کو نہ صرف یہ کہ ان کے دعوت قبول نہیں کی بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جتنی گستاخی انہوں نے کی ہے اللہ کے کسی رسول کے ساتھ اور جس درجے میں کہ انہوں نے اقدام کیا ہے اللہ کے رسول کے خلاف شاید دنیا میں اس کی مثال نہ حضرت نوح پر بھی کوئی جس کو کہا جاتا ہے کوئی اقدام ایسا ان کی قوم نے نہیں کیا تھا کہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے استہزہ ہوا ہے تمسکر ہوا ہے مذاہ کھڑا ہے لیکن یہ کہ جیسے کہ حضرت مسیح کو ولد الزنا قرار دے کر اور پھر یہ کہ وہ جادوگر قرار دے کر مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دے کر اور پھر واقعتا اپنی حد تک تو سولی پر چرہا دینا اب اس سے آگے تو کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا کسی کے کفر اور عنات کا انہوں نے تو اپنے طور پر تو سولی پر چرہا دیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے انہیں زدہ اٹھا لیا اس اعتبار سے مستحق تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے ابھی اس عذاب کی ان کے اوپر تنفیز نہیں ہوئی ہے وہ سینٹنس تو پاس ہو چکا ہے مفسرین کا اتفاق ہے کہ مغزوب علیہم سے مراد یہاں پر یہود ہیں اور قرآن مجید سے اس کے شواہد موجود ہیں چنانچہ یہ لفظ آتا ہے سورہ بقرہ میں دو مرتبہ آیا بنی اسرائیل کے لیے آیت نمبر 61 اللہ کا غضب لے کر لوٹے اللہ کا غضب ان پر ہو چکا ہے ہو چکا ہے ابھی اس کا صرف ظہور باقی ہے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے ابھی اس مجرم کا یا ملزم کا پھانسی لگنا باقی ہے لیکن یہ کہ فی الواقع وہ اس کے مستحق ہو چکے ہیں باؤو بغضب من اللہ سورہ بقرہی میں پھر آیت نمبر 90 میں فرمایا وَباؤو بغضب على غضب غضب پر غضب اللہ کے غصے پر غصہ یہ تو انہوں نے کما لیا ہے یہ تو ان کے حساب میں درج ہے اس کے لیے وہ مستحق ہو چکے ہیں پورے طور سے اور چونکہ جیسا کہ اب اگلے ہی درس سے انشاءاللہ اب سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے تو سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا باہم کیا رشتہ ہے اس پر بحث ہوگی تو نوٹ کر لیجئے یہ دونوں جوڑے ہیں آپ اس میں جوڑے کی یہ صورتیں ہیں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں لہذا مضامین میں بڑی مناسبت اور مشابہت ہیں یہ مضمون جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں ہے تو یہ جو باؤو بغضب من اللہ گویا کہ قرآن مجید کی آیات سے بھی اس کا انتباق اس کا اطلاق ہو رہا یہود پر اور اس کی میں منطقی اور عقلی شرح بھی کر چکا ہوں کہ وہ غضب اب کسی اور پر نہیں آئے گا اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا کسی قوم کا جڑ سے وجود مٹا دیا جانا یہ نہیں ہوگا جزوی طور پر ہو سکتا جیسے ہم پر بھی ہوا ہے سپین میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا لیکن مسلمانوں کا امت مسلمہ کا نام و نشان نہیں مٹ سکتا حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم تم آخری امت ہو میں آخری رسول ہوں قیامت تک اب یہ دور ہے رسالت و نبوت محمدی کا اور امت محمد برقرار رہے گی ایک قوم نکل جائے دوسری قوم آ جائے گی ایک قوم اگر ختم بھی ہو گئی دوسری قوم آئے گی لیکن وہ امت برقرار رہے گی اس اعتبار سے مغضوب علیہم کی مثال اس وقت یہود ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر تحریفیں کی دین میں حق کے واضح ہونے کے بعد حق کے مبرہن ہونے کے بعد جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ یہود کے علماء ان کے جو عامی لوگ تھے امیین جن کو کہ کچھ پتہ نہیں تھا تورات میں کیا لکھا ہے کہا گیا ہے منہم امیون لا یعلمون لا یعلمون الكتاب وہ جانتے نہیں کتاب میں کیا ہے وہ تو انپڑھ ہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے علماء جو تھے ان کے یارفونہو کما یارفون ابنا ہم ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن عناد سرکشی زد تعصب دشمنی ہٹ دھرمی اس کے اندر انتہا کو پہنچے ہو اس اعتبار سے بھی واقعہ تنک وہی مصداق ہے غیر المغضوب علیہم جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے وہ منعام علیہم گویا کہ انہی کی مزید شرع ہو رہی ہے ان کے لیے وضاحت کی جا رہی ہے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے نفی کے ساتھ جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے ولک ضالین اور نہ ہی گمراہ یہ ضال کا لفظ جو ہے البتہ یہ ذرا بہت سے اگرچہ اس کے مفہوم ہیں اور بہت وسیع یہ اپنے مفاہیم کا حامل لفظ ہے اس لیے کہ ضال جو ہے ضاد لام لام ضل یہ لفظ آ جاتا ہے کسی غفلت کی وجہ سے انسان راستہ بھول جائے بھٹک جائے پھر یہ لفظ اس طرح بھی آ جاتا ہے کہ اپنی امکانی حد تک اور نیک نیتی کے ساتھ انسان تلاش کر رہا ہے خیر ہی کا جذبہ ہے لیکن کہیں عدم توادن کا شکار ہو جائے پھر یہ لفظ اس معنی میں بھی آتا ہے کسی شخص پر کوئی ایسا غلبہ ہو جائے کسی ایک جذبے کا خلوص کے ساتھ کسی کی محبت ہے جسے ہم کہتے ہیں محبت میں دیوانہ ہو جانا اس کے لئے یہ لفظ آتا بال کسی کے اوپر کوئی خیال ایسا مسلط ہو جائے کہ بہت سے دوسرے جو خیالات ہیں وہ وہاں سے الیمنیٹ ہو جائیں یہ جیسے کہ حضرت یعقوب کے بارے میں ان کے بیٹوں نے یہ کہا جب انہوں نے پھر کہا حضرت یوسف کا ذکر کیا اببا جان آپ تو اپنی اسی پرانے خیال میں ہیں آپ تو اپنی اسی پرانی اب اسے ہم کہہ سکتے ہیں دیوانہ پن میں ہیں دیوانگی میں ہیں یعنی آپ پر یوسف کی محبت کا غلبہ اتنا شرید ہو گیا ہے کہ آپ بس اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں حقائق کو نہیں دیکھتے ہیں آپ اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ یوسف آپ کے پاس آئے گا اور دوبارہ پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی آپ ایک ناممکن شہر کا تصور کیے بیٹھے ہیں تو یہ جو کیفیت ہے کہ کوئی ایک جذبہ اور وہ جذبہ ضروری نہیں کہ براہ ہو محمود جذبہ وہ محمود جذبہ بھی اگر غیر متوازن ہو جائے تو اس کو بھی اس کے لفظ پر بھی اس کی اس کیفیت پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے اس معنی میں یہ لفظ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آیا اس لئے مجھے ساری یہ وضاعت اس لئے کرنی پڑی اگرچہ میں وہ سپیکٹرم کمپلیٹ پہلے کر دوں بدنیتی کے ساتھ بھی اگر کوئی آدمی غلط راستے پر جاتا ہے اس پر بھی ضلع کا اطلاق ہو جائے گا بدنیتی کے ساتھ غلط راستے پر جانا وہ بھی ضلع اور نیک نیتی کے ساتھ کسی اچھے جذبے کی وجہ سے لیکن اس کا غلبہ ہو جائے مغلوم الحال ہو کر انسان کا کہیں راستے سے بھٹک جانا اس پر بھی اس کا ہوگا کسی کی محبت اتنی سوار ہو جائے کہ باقی چیزوں سے توجہ ہٹ جائے ساری کی ساری توجہ مرکوز ہو جائے کسی ایک ہی چیز کے اوپر محبت کا ایسا جذبہ ہو اس پر بھی لفظ ضلال کا اطلاق ہو جائے گا تو یہ لفظ جو ہے بہت وسیع ہے اپنے انتباق اور اطلاق میں اس اعتبار سے جو سورة الدہا میں لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدًا اس کی جو مختلف تعبیرات کی گئی ہیں وہ میں نے وہاں اس وقت جبکہ اس سورہ مبارکہ کا درس ہو رہا تھا میں بیان کر چکا ہوں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہدایت کی متلاشی تھے غور و فکر کے مرحلے سے گدر رہے تھے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے کہ جب آپ کی عمر شریف چالیس برس کی ہوئی تو آپ پر غلبہ ہو گیا اور پھر شارہین حدیث کہتے ہیں کہ کیا کرتے تھے آپ وہاں کوئی عبادت کوئی نماز ابھی تو جبرائیل سے ملاقات نہیں ہوئی نماز آپ کو سکھائی نہیں گئی کیا کرتے تھے مشاہدہ یہ کیا ہو رہا ہے حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں کیا یہ حالات بھی کمی صحیح ہو سکیں گے اخلاق کی کس پستی میں معاشرہ گرا ہوا ہے کیا یہ اس دلدل سے نکل سکیں گے یہ شرک اور یہ متپرستی جو ہو رہی ہے یہ ساری کیفیات اور پھر اصل ہدایت کے لیے ایک طلب اور اس کی ایک بیچینی ایک کیفیت جو تھی آپ کے اندر اس کو دول سے تعبیر کیا وَوَجَدَكَ دَوْلًا فَحَدًا اب دیکھئے ہدایت کے لفظ کے ساتھ جڑ گیا متلاشی تھے حقیقت کے اور ہدایت کے لیے کوشہ تھے اللہ نے ہدایت دے دی دروازے کھلے اور پردے اٹھے ہجابات اٹھے خطاب شروع ہوا افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر یہ ہے لفظ دول بعض ادرات میں اس کی تشریح کی ہے کہ عشق الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس درجے آپ پر غلبہ ہو چکا تھا عشق الہی کا کہ اس کی وجہ سے لفظ دول کا اطلاق ہوا ہے اگرچہ یہ کہ یہ مناسبت نہیں ہے اس میں حضرت یعقوب کے بارے میں وہ لفظ میں نے بیان کر دیا اس لفظ کے اندر وہ امکان موجود ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضرت یعقوب کے لیے اگر لفظ استعمال کیا ان کے بیٹوں نے تو وہ اسی سنس میں استعمال کیا کہ یوسف کی محبت اس درجے آپ پر چھا چکی ہے کہ بس آپ کو اور کس دیز کا دھیان ہی نہیں ہے فکر ہی نہیں ہے آپ اسی اپنے خیال میں ظلالق القدیم اسی میں آپ ابتلا ہیں لیکن حضور کے لیے جو فرمایا تو وہ در حقیقت دوسرا مفہوم اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتا اس لیے کہ فہدہ کا لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَوْلًا فَهَدَا پایا آپ کو کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگردہ تھے اب آپ دیکھئے کہ دنیا سے ایک بے رغمتی ہو گئی ہے ظاہر بات ہے کاروبار آپ کرتے تھے اس سے بھی دل اچاٹ ہوا ہے گھر میں اہلیہ موجود ہیں بیوی ہیں بہت محبت کرنے والی جان چھڑکنے والی اب ان کو بھی چھوڑ کر کئی کئی رات جو ہیں جا کر غار حرام میں آپ قیام فرما رہے ہیں تو گویا کہ وہ اس درجے تلاش حقیقت کی سرگردانی جو ہے اس درجے آپ پر آ چکی جس کے لیے لفظ دلال آیا وَوَجَدَكَ ضَوْلًا فَهَدَا البتہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں جو لفظ آیا ہے تو اگر مغزوم علیہم سے مراد یہود ہیں تو دالین سے مراد کون ہیں تائیم کے ساتھ اس پر تقریباً اجمع ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں پیروان حضرت مسیح علیہ السلام اس لیے کہ آپ کے جو پیروت ہیں ان کے اندر ایک غلبہ ہوا ہے زہد کا جیسے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ذر پر زہد کا غلبہ تھا اور وہ یعنی زہد اس انتہا کو پہنچا ہوا اس لیے حضور نے خود تشبیح دی ہے کہ من کانا یسر رہوان ینظر آئلہ زہد عیسی فر یذر ادا صاحبی ابی ذر اگر کسی کو عیسی کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو میرے ساتھی میرے دوست ابو ذر کو دیکھ لیں تو حضرت عیسیٰ کا وہ مزاد جو ہے آپ کے جو حواریین تھے پھر آپ کے شاگرد پھر ان کی شاگردوں کے شاگرد یہ جو سلسلہ آپ کا چلا نصارہ کا ان کے اندر زہد کا غلبہ تھا اس میں وہ متوازن کیفیت جو ہے کہ دنیا کا معاملہ بھی ہے اور حقوق ہیں دنیا میں انسانی حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا وہ جس درجہ ہونا چاہیے تھا نہیں رہا اسی طریقے سے رہبانیت کی جو انہوں نے بدت ایجاد کی یہ سورہ حدیث کے اندر یہ مضمون آیا ہے یہ انہوں نے خود گھر لیا ہم نے رہبانیت ما قتمناہا علیہم ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی ہم نے یہ چیز ان پر لازم نہیں کی تھی یہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی اور انقطاع جو ہے یہ ہم نے تو لازم نہیں کیا تھا اللہ ابتغار رضوان اللہ یہ ذرا تفصیلی اعتبار سے ذرا مشکل مقام ہے کہ اس کے دونوں مفہوم ہیں انہوں نے جو کیا تو اسی لیے کیا کہ وہ اللہ کو رازی کرنا چاہتے تھے ظاہر بات ہے ترک دنیا جو ہے وہ کسی محمود جذبے کے تحتی ہوگی کون گھر کے آسانیاں چھوڑ کر آسائشیں چھوڑ کر کون جا کر کسی غار کے اندر دیرہ لگائے گا کون سختیاں جھلے گا کون جنگلوں میں جائے گا بنباس لے گا کون پہاڑوں کی چوٹلیوں پر کھڑے ہو کر تپس سے آئیں کرے گا جذبہ تو کوئی نہ کوئی اچھا ہے خیر کا ہے تو ابتغار رضوان اللہ تو تھا ان کے پیش نظر لیکن یہ کہ اس میں عدم توازن ہو گئے خیر کا جذبہ بھی اعتدال سے بڑھ کر برائی کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ جو ہے ہمارے لئے اس لیے کہ معتدل اور متوازن ایک شخصیت جس کے اندر وہ نیکی کے جذبات بھی مختلف اعتبارات سے جو اس کے تقاضے ہیں وہ سمودیے گئے ہو توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ وہ عصوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا شادیاں بھی کی ہیں ازواج متحرات سے آپ کو محبت تھی آپ ان کا حق ادا کرتے تھے دل جوئی کرتے تھے شفقت فرماتے تھے آپ صاحب اولاد تھے آپ کو اپنی بیٹیوں سے محبت تھی یہ سب چیزیں موجود ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی شرق قرار دیا جائے اسے فی نفس ہی ایول قرار دیا جائے البتہ یہ کہ ایک مقام ہے اس سے آگے نہیں ایک حد ہے اہل و عیال کی محبت اس سے آگے نہ جائے کہیں حقوق اللہ کے اندر دستاندازی نہ ہو جائے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُومًا لَكُمْ فَحْزَرُوهُمْ اس اعتبار سے چوکس رہو چوکرنے رہو ہوشیار رہو کہیں ان کی محبت تمہیں کسی غلط راستے پر نہ ڈال دیں کہیں حد اعتدال سے تجامل نہ کر جاؤ کہیں شریعت کے حدود کو پھلانگ نہ جاؤ ان کی محبت کی وجہ سے یہ توازن اور یہی سب سے مشکل سب سے کٹھن کام ہے آدمی واقعہ یہ کہ ایک دھن سوار ہو جائے اس دھن میں نکلا چلا جاتا ہے اور یہ آسان رہتا ہے لیکن اس توازن کو آدمی برقرار رکھے اس پر خود اپنے آپ کو قائم رکھے میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور پل سرات کا کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر سے گزرنا ہوگا اس دنیا میں بھی اعتدال اور توازن کا راستہ جو اتنا ہی باریک ہے اتنا ہی کٹھن ہے تمام تقاضوں کو سمونا ایک توازن کے ساتھ مشکل ہے بہرحال دولین کے بارے میں سراحت ہے کہ یہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواریین اور ان کی امت انہوں نے جو ترک دنیا کی شکل اختیار کی ہے جو ایک جذبہ محمود کے تحت تھا بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ ابتغار عزوان اللہ کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ ما قتمناہ علیہ اللہ ابتغار عزوان اللہ ہم نے کوئی شئے لازم نہیں کی تھی ان پر سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہوں لیکن اللہ کے رضا کے متلاش میں دنیا سے قطع تعلق کرنا یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا لیکن یہ کہ یہ ایک مثال ہے کہ نیک نیتی سے خیر کے ایک جذبے کے تحت بھی انسان بھٹک سکتا ہے تو دول اس معنی میں جب مغزوم علیہم کے مقابلے میں آیا ہے تو ایک ہلکے لفظ کی حیثیت سے آیا ہے لیکن اس سے بھی گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی شعوری طور پر اپنے سامنے رکھو کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے اندر مبتلا ہو جائیں اس عدم توازن کے اندر اور جو اعتدال ہے دین کا شریعت محمدی کا یا سواس سمیل سرات مستقیم کا وہ ہمارے کہیں ہاتھ سے اس کا دامن چھوٹ جائے تو غیر المغضوب علیہم ملالضالین ان دونوں کو بھی سامنے رکھ دیا گیا منعم علیہم انبیاء صدیقین شہداء صالحین تمام انبیاء آ جائیں گے ان کے حوارین ان کے ساتھی ان کے صحابہ ان کے جانشین ان کے صدیقین ان کے شہداء پھر یہ کہ غیر المغضوب علیہم پیچھے تمام وہ اقوام جو حلاک کی گئیں عذاب استحصال آیا لیکن یہ کہ اب دنیا میں اس کی مثال وہ یہود ہیں جن پر وہ عذاب ابھی آنا باقی ہے کوئی اور قوم اس عذاب استحصال کا ابنی والا نہیں بنے گی اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ملقطع ہو چکا اسی طریقے سے دعا اللین اس کی بہت سی شکلیں ممکن ہیں لیکن یہ کہ جو اس وقت اہلِ کتاب کے دو گروہ موجود ہیں ہمارے سامنے نشانِ عبرت کے طور پر ان میں اس کی مثال نسارہ ہیں کہ انہوں نے رہبانیت کی بدت ایجاد کی جذبے اور نیکی کے جذبے کے تحت انہوں نے ایک غیر بوت ادل روش اختیار کی جس کی وجہ سے پھر وہ بھٹک گئے اور وہ سواس سبیل سرات مستقیم جو ہے اس کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اب میں آخری بات ارز کر رہا ہوں آپ سے اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو اشکال ہے ترجمہ کا اس آخری آیت کے زمن میں اس کی وداحت کر دوں شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ اور انہی کے تطبعوں میں شیخ الہن رحمت اللہ علیہ مولانا محمود حسن اس لئے کہ انہوں نے تو صاف لکھا ہے کہ میں نے کوئی ترجمہ از خود نہیں کیا ہے بلکہ شاہ عبدالقادر صحیح کا جو ترجمہ تھا رحمت اللہ میں نے اس کو جو سو برس میں زبان کا ایڈیم تبدیل ہو گیا ہے محاورہ بدل گیا صرف میں نے محاورہ بدلا ہے اور انگریزی تراجم میں عبداللہ یوسف علی نے اور علامہ محمد عصد نے جو ایک نیا ترجمہ کیا ہے ان چار کا ذکر جو ہے وہ حافظ احمد یار صاحب نے کیا ہے اور میں انہی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے تو ترجمہ یہ کیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم میں جو غیر ہے اور مجرور ہے رے کے نیچے زیر ہے تو یہ در حقیقت اللزینہ کا بدل ہے سراغ اللزینہ نمت علیہم غیر المغضوب گویا کہ اللزین ہی کی وضاحت ہو رہی ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ دولین نہ ہی گمراہ نہ بھٹکے ہوئے یہ گویا کہ انہی کی شرع ہو رہی ہے لیکن جو اکثر تراجم ہیں ہمارے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا نہ راستہ ان کا جو کہ مغضوب ہوئے نہ راستہ ان کا جو بھٹک گئے تو یہ راستے کی تقرار جو آتی ہے اس کی دو ہی شکلیں ممکن ہیں یا تو غیر پر اگر زبر ہو کیونکہ یہ بھی ایک قرآت ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر سب سے زیادہ جو مقبول ہے قرآت وہ تو حفظ کی روایت ہے اس میں غیرے ہے جو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ کشات جو ہے قرآت کی ایک روایت غیرہ بھی ہے غیر المغضوب علیہ اگر زبر ہو تو یہ سرات کا بدل ہو جائے گا پھر ترجمہ وہ صحیح ہوگا کہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا نہ راستہ ان کا جو مغضوب علیہ ہوئے نہ راستہ ان کا جو دوالین ہوئے جو بھٹک گئے ایک اور امکانی صورت چونکہ ان حضرات کے علاوہ تقریباً سم نے ترجمہ یہ کیا ہے تو اس کی کوئی توجیح جو ہے کیا ہے تفصیل سے تو کسی نے بیان کی ہو میرے علم میں نہیں ہے لیکن ایک اور توجیح میرے سامنے آئی ہے کہ یہ اتنا اجماع اگر ہوا ہے اس ترجمہ پر تو شاید وجہ یہ ہو کہ اس آخری آیت میں سرات کا لفظ محضوف مانا گیا اہدن السرات المستقیم سرات اللذین آنمتا علیہ اس کے بعد سرات غیر المغضوب علیہ اگر یہاں پہ سرات کے نفس کو محضوف مان لیا جائے تو پھر غیر جو ہے یہ اس کا مضافلہ بن جائے گا اور مضافلہ ہونے کی صورت سے وہ روایت حفظ میں اس کا مجرور ہونا بھی برقرار رہے گا اور ترجمہ بھی وہ ہو جائے گا جو ترجمہ کے عام طور پر مترجمین نے کیا ہے ویسے معانی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے صرف ترجموں میں چونکہ یہ فرق آتا ہے اس کی وجہ سے کوئی اشکال پیدا ہو سکتا ہے زینوں میں اس لئے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ دو ہی امکانات ہیں یا سرات کا بدل مانا جائے تو اگر سرات کو یہاں پر محضوف نہ مانا جائے تو غیر پر زبر آئے گی پھر غیر المغضوب علیہ گویا کہ یہ سرات کا بدل ہے اور اگر اس کو زیر ہی مانا جائے پھر بھی ترجمہ یہ کیا جائے تو سرات کے لفظ کو محضوف مان لیا جائے سرات اللذین آنمت علیہ سرات غیر المغضوب علیہ یہ دو امکانات ہیں اب آخری بات ہے اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا یہ سنت ہے لیکن یہ آمین قرآن کا جسر نہیں اس لئے لکھا نہیں جاتا لیکن یہ کہ اس کو کہنا بس فرق پھر وہی ہو جائے گا جہری کہیں یا سری کہیں آمین بالجہر یا آمین بالسر یہ پھر اختلاف ہے لیکن کہنا ضروری ہے یہ آپ خاموشی سے کہیں اپنے طور پر کہیں یا باجماعت کہیں اور خوب اظہار کے ساتھ کہیں جہر کے ساتھ کہیں یہ ایک مسئلہ کا اختلاف ہے جس کو میں یہاں زیر بحث نہیں لانا چاہتا لیکن یہ کہ اس لفظ کا اصل وفہوم کیا ہے کیونکہ میں نے آج رحمان کے لفظ پر بھی بحث کی ہے کہ یہ شاید عبرانی کا لفظ ہے یہ آمین بھی در حقیقت وہاں سے آیا ہوا لفظ ہے اس لئے کہ آپ نے عیسائیوں کے ہاں بھی دیکھا ہوگا کہ ان کی بھی جو لارڈز پریئر ہے اس کے خرطان پر آمین وہ یہ الفاظ کہتے ہیں یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لفظ بھی در حقیقت قدیم ہے یہ صرف عرب لفظ ہوتا تو یہ ان لوگوں کے ہاں اس کا استعمال نہ ہوتا اور آمن کا مادلہ چونکہ یہی ہے کسی چیز کی تائید یہ جب ہم نے ایمان کی بحث ہم کر رہے تھے توسیق اور تائید کے لیے آتا ہے آمن لہو اس کی بات مان لی اس کی توسیق کی اس کی تصدیق کی تو گویا کہ اسی سے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دعا کے آخر میں انسان کہے اے اللہ ایسا ہی ہو ہماری یہ دعا قبول ہو جائے تو اگر امام صرف پڑھ رہا ہے اور اگر ہم یہ سمجھے کہ قرآت الامام اے قرآت المقتدی مقتدی کے لیے بھی قرآت ہو گئی کم سے کم جہری کی حد تک تو میں اس کو مانتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہ اپنے چاہے دل ہی میں آمین کا لفظ ضرور کہنا چاہیے یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس دعا کے ساتھ اس کا جو ایک معنوی ربط ہے گویا کہ پھر ہم اس پوری قرآت کے اندر شریک ہو گئے اگر ہم نے صرف لفظ آمین بھی خود ادا کر لیا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و صدق الحکیم ہم اس پوری قرآن عظیم